السلام علیکم ناول کی نیکسٹ اپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں ناول کی فرمائی شمس کی ہے آمنہ تارک نے ناول کا نام ہے میرے رہنما اور اس کی مصنفہ ہے نور راجبوت قسط نمبر سترہ تین ہفتے پورے تین ہفتوں بعد اس نے آنکھیں کھولی تھی تین ہفتوں بعد اسے ہوش آیا تھا وہ بھی اس طرح کہ وہ کسی کو پہچان نہیں رہی تھی میں کہا ہوں ایش نے اٹھتے ہی سب سے پہلے یہ سوال کیا تھا اس کے بیٹھ کے قریب کرسی پر ایک پنتالیس پچاس سالہ عورت پیٹھی تھی ایش کو آنکھیں کھولتا دیکھ کر وہ اس کی طرف لپکی ایش میری بچی اٹھ گئی تم میسیس ویلیم نے کانپتی آواز سے پوچھا ایش کی آنکھوں میں الجھن اور اجنبیت تھی کون ہیں آپ ایش نے الٹا سوال کیا میسیس ویلیم کا رنگ فک ہو گیا ایش میری بچی میں تمہاری مام ہوں بھول گئی مجھے ایش نے گہرے نظروں سے انہیں دیکھا لیکن اس کی آنکھوں میں شناس آئے کہ کوئی چمک نظر نہیں آئی میں کون ہوں ایش نے بس اتنا ہی پوچھا تم ایش ہو میری بچی ایش ویلیم میسیس ویلیم نے بھرائی آواز کے ساتھ کہا ایش اس نے خود اپنا نام زیرے لب دہر آیا ایش چپ ہو گئی گہری چپ نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا میسیس ویلیم اسے اور بھی کچھ کہتی رہی وہ اس کے چہرے پر پیار کرتی رہی لیکن ایش نے کوئی رسپانس نہیں دیا وہ کہیں کھو گئی تھی جیسے میسیس ویلیم کے جانے کے بعد کتنے لوگ اس سے ملنے آئے تھے مجھے پہچانا ایش میں آئیشہ ہوں اور یہ گل ہے اوز گل آئیشہ آپی نے مان سے کہا مگر ایش کے لبوں کی چپنا ٹوٹی وہ بس پتھرائی نظروں سے سب کو دیکھتی رہی میسیس ویلیم گرینی آئیشہ آپی میری زارہ بابا جی مائک میسٹر ویلیم اور نہ چانے کون کون اس سے ملنے آتا رہا تھا وہ سب اس سے باتیں کرتے اسے بہت کچھ یاد دلانے کی کوشش کرتے تھے مگر وہ انہیں بس دیکھتی رہتی تھی عجیب سی اجنبی نظروں سے آخر کو وہ سب نم آکھیں لیے اس کے پاس سے اٹھ جاتے تھے ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ اس کے دماغ کو کوئی گہرا صدمہ پہنچا ہے جس کی وجہ سے وہ سب کچھ بھول چکی ہے یا وہ بھول جانا چاہتی تھی اس کے لاش اور میں سب کچھ قید ہے کسی بھی لمحے اسے کچھ بھی یاد آ سکتا ہے اس کی ایک ہموشی دیکھ کر لگتا تھا جیسے وہ پاگل ہو چکی ہے سب اسے بلانے کی اس سے باتیں کرنے کی بہت کوشش کرتے تھے مگر وہ لب نہ کھولتی تھی ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ جب تک اسے سب کچھ یاد نہیں آ جاتا ساتھ جانے کیلئے تیار نہیں تھی وہ دن بہ دن کمزور ہوتی جا رہی تھی ڈاکٹرز اپنی پوری کوشش کر رہے تھے کہ وہ اس کی وجہ جان سکیں مگر نہیں وہ وجہ نہ جان پائے اس ہاسپیٹل میں موجود ہر نرس ہر ڈاکٹر اس کی کہانی جانتا تھا کہ وہ ایک رائل پرنسز تھی مسٹر ویلیم کے سب ہی آگے پیچھے پھرتے تھے اور ایک وہ تھی جو خود کو بھول گئی تھی سمان جاتے وقت اس کا سب کچھ لے گیا تھا وہ اس سے اس کی شناخت تک اپنے ساتھ لے گیا تھا اتنی محبت کوئی کسی سے کیسے کر سکتا ہے کہ اس کے جانے کے بعد وہ اپنا آپ بھول جائے مسٹر ویلیم روتے نہیں تھکتی تھی اور مسٹر ویلیم اپنی بیٹی کو اس حال میں دیکھ کر اندر ہی اندر کڑتے تھے سب نے ملکہ بہت کوشش کی تھی کہ کسی طرح ایش کو سب کچھ یاد آ جائے مگر وہ کامیاب نہ ہو پائے میں تو کہتی ہوں ایش کو کبھی کچھ یاد نہ آئے وہ ایسے زندہ تو رہے گی نہ اور وقت کے ساتھ وہ جینا بھی سیکھ جائے گی لیکن اگر اسے سب یاد آ گیا تو وہ مر جائے گی وہ کبھی جی نہیں پائے گی ایشہ آپی نے روتے ہوئے میسس ویلیم سے کہا تھا اور میسس ویلیم سوچ کر رہ گئی تھی ایشہ جو کہہ رہی تھی وہ حقیقت تھی اللہ جانے کیا ہونے والا تھا آنی آپ اس کو سمجھائیں کہ یہ اس طرح کی کپڑے نہ پہنے بند کرے یہ کپڑے پہننا رومان نے آنی سے کہا لیکن وہ انڈائریکٹ زی کو سنا گیا تھا آخر تمہیں میرے ان کپڑوں سے مسئلہ کیا ہے زی نے پوچھا یہ کپڑے صرف حرم کے لیے بنے ہیں رومان لگتا پاگل ہو گیا تھا کہاں لکھا ہے یہ کپڑے اس کے لیے بنے ہیں اور وہ صرف انہیں پہن سکتی ہے بس میں نے کہہ دیا نا کہ تم یہ نہیں پہنوگی رومان نے اپنا فیصلہ سنایا کیوں زی کے لہجے میں بے بسی تھی کیونکہ تم مسلم نہیں ہو اور حرم مسلم ہے یہ اسی پر سوٹ کرتے ہیں سمجھ آئی اور تم اس کے جیسا بننے کی کوشش مت کرو کیونکہ تم دونوں میں سب سے بڑا فرق مذہب کا ہے وہ کہتے ہوئے باہر نکل گیا اور زی کو لگا تھا کہ جیسے وہ اس کے موہ پر تماشا مار گیا ہو وہ لانچ میں رکھے صوفے پر بیٹھ گئی تھی اس کی محنت بیکار گئی تھی جا جا کر رہنما مانگ اسے ڈھونڈ وہ تجھے اس رستے پر لے جائے گا جس پر تیرا ہمسفر کھڑا ہے زی کے ذہن میں سال پہلے کہے گئے درویش کے الفاظ گون جاتے نہیں تو تو بھٹکتی رہے گی تڑپتی رہے گی وہ تجھے کبھی نہیں ملے گا شاید اس درویش نے ٹھیک ہی کہا تھا زی اب تک رہنما کو ڈھونڈ نہیں پائی تھی وہ تڑپ ہی تو رہی تھی مگر اسے پا نہ سکی تھی اب کچھ بھی ہو جائے اسے رہنما کو تلاش کرنا تھا بہت جلد وہ فیصلہ کر چکی تھی یونیورسٹی کے کیفے میں کافی سٹوڈنٹس جمع تھے رومان کی گھر ایک برث ڈے پارٹی تھی اور برث ڈے آنی کا تھا رومان اسے ہر سال اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کرتا تھا کیونکہ اس کے لئے تو آنی ہی ماں تھی اور باپ بھی وہ سبھی سٹوڈنٹس کو انویٹیشن کارڈ دے رہا تھا حرم کہاں ہیں جب وہ اسے نظر نہیں آئی تو رومان نے عرش سے پوچھا وہ چلی گئی ہے اسے کوئی کام تھا عرش نے بتایا اچھا چلی گئی اتنی جلدی رومان حیران ہوا اب اسے انویٹیشن کارڈ کیسے دیں گے وہ سوچ رہا تھا کیونکہ پارٹی آج رات کو ہی دی مجھے اس کے گھر کا پتہ ہے ہم اس کے گھر چلے جائیں گے زی نے حل پیش کیا اوکے وہ کہتا ہوا آگے پڑ گیا زی سے وہ ابھی بھی ناراض تھا آنی نے سکتی سے کہا تھا حرم پارٹی پر ضرور آنی چاہیے اور وہ دونوں آنی کے لیے کچھ بھی کر سکتے تھے پھر وہ کارڈ دینے کے لیے چاہے حرم کے گھر ہی کیوں نہ جاتے اور آنی بھی جلد جلد اسے ملنا چاہتی تھی تاکہ اپنا کام کر سکیں لاؤنج میں گہری خاموشی چھائی تھی شرجیل سر جھکائے بیٹھا تھا سانی آپی اسے افسوس سے جبکہ ویہاج بھائی اسے غصے سے دیکھ رہے تھے تمہیں شرم نہیں آئی یہ سب کرتے ہوئے ایک معصوم اور بے گناہ لڑکی پر تم نے الزام لگایا ویہاج بھائی کہنا شروع ہوئے شرجیل اپنے ضمیر کے ہاتھوں مجبور ہو گیا تھا کہ وہ سچ بتا دے اس نے وہی کیا سانی آپی اور ویہاج بھائی کو سب کچھ سچ بتا دیا کہ سارا کھیل شہرین اور نفیصہ تائی کا تھا ڈوب مارو تم کہیں جاگا شرجیل تم سے یہ امید ہرگز نہیں تھی ویہاج بھائی کہہ کر رکے نہیں تھے بلکہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے مجھ سے غلطی ہو گئی ہے بھابی اب میں کیا کروں وہ پوچھ رہا تھا اس غلطی کی تلافی یہی ہے تم اسد کو سب سچ بتاؤ اسے یقین دلاؤ کہ ہرین بے قصور تھی سانی آپی نے کہا جبکہ شرجیل سوچ کر رہ گیا تھا یہ کام مشکل تھا مگر اسے کرنا تھا وہ بھی لازمی میسیس ویلیم ایش کو پیلس لے گئی تھی وہ اسے ہر چیز دکھا رہی تھی مگر ایش کو کچھ یاد نہیں آیا وہ خالی خالی نظروں سے بس کچھ دیکھتی رہی اسے سب اپنا اپنا تو لگا تھا لیکن کچھ بھی یاد نہیں آیا تھک ہار کر وہ واپس ہسپٹل لے آئی تھی اسے تین ماہ گزر گئے تھے ڈاکٹرز نے اپنی پوری کوشش کی تھی اس کے علاوہ باقی سب نے بھی کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی مگر وہ تو اپنی چپ کو توڑ نہ پائی اور نہ ہی کچھ یاد کر پائی سب اسے اپنی سنا کر چلے جاتے تھے وہ سنتی کب تھی وہ ایک ہی چیز کو جس پر نظر رک جاتی اسے تکتی رہتی تھی بولنے والا بلاخر خود ہی چپ کر جاتا تھا تین ماہ بعد مائک اس کا موبائل لے کر ہسپٹل آیا تھا یہ ایش کا موبائل ہے اسے چارج کر لیں آنٹی کیا پتہ ایش اسے دیکھ کر ہی کچھ یاد کر لیں میسیس ویلیم نے اسے آن کرنے کے بعد چارج پر لگا دیا ایش کے بیٹ کے سائی ٹیبل پر وہ موبائل چارج پر لگا تھا مائک نے اس کا موبائل بہت سنبھال کر رکھا تھا اسے کبھی آن نہیں کیا تھا اس کی چوڑیوں والا باکس بھی اس کے پاس تھا جس میں کچھ چوڑیاں تھی اور کچھ ایش نے پہن لی تھی میسیس ویلیم اور عائشہ حافظ میں باتیں کر رہی تھی جب ایک عجیب بات ہوئی ایش کے موبائل سے ازان شروع ہوئی یہ ازان الارم تھا مغرب کی ازان ایش نے ایک دم چونک کر دیکھا میسیس ویلیم اور عائشہ بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی ازان جاری تھی ایک چھناکے کی آواز سے ایش کے گرد اس کے ذہن کے گرد بنی شیشے کی وہ دیوار ٹوٹ گئی جو اس کے اور اس کی چھناکت کے درمیان ہائل ہو گئی تھی تم بد نصیب ہو ایش ویلیم نورالعیش آج سے اس کا نام نورالعیش ہے آوازیں اس کے کانوں سے ٹکرانے لگیں میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں اس گواہی میں ایش کی جان تھی اسے یہ گواہی بہت پسند تھی اسی گواہی سے تو اسے ایک نئی شناکت ملی تھی اور آج یہی گواہی اس کی یاداشت لوٹانے کا باعث بنی تھی تم مر گئی ہو ہمارے لیے مسٹر ویلیم کی آواز گنجی ایش نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے وہ بیٹ پر بیٹھی تھی نرس اس کی حالت دیکھ کر ڈاکٹر کو بلانے کے لیے بھاگی میں تمہیں بہت چاہتا ہوں ایش سمان کی آواز اس کے کانوں میں گنجی اس کی زندگی کی فلم اس کے سامنے چلنے لگی تھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سمان کے کہے گئے آخری الفاظ اس کے دماغ میں گنجے سمان ایش نے ایک بار پھر دل دہلا دیلیں والی چیخ ماری تھی آئیشہ آپی اور میسیس ویلیم اس کی طرف لپکی ایش کیا ہوا تمہیں ایش نے کچھ کہنا چاہا لیکن اس کے لب بس پھڑ پھڑا کر رہ گئے اور پھر وہ بیڈ پر ہی گر گئی ایک بار پھر اس کی آنکھیں بند ہو گئی تھی تین دن بعد ایش کو دوبارہ ہوش آیا تھا وہ اٹھتے ہی سیم سیم چن لانے لگی تھی ایسا لگتا تھا جیسے وہ پاگل ہو گئی ہے وہاں موجود نرسےوں سے کابو نہیں کر پا رہی تھی وہ باہر کی طرف بھاگتی تھی ایش رک جاؤ کہاں جا رہی ہو رک جاؤ میری بچی میسیس ویلیم نے اسے پکڑا ممہ وہ سیم وہ باہر بارش ہو رہی ہے ممہ سیم باہر گر گئے ہیں مجھے انہیں دیکھنے جانا ہے مجھے جانے دیں ایش نے روتے ہوئے کہا ڈاکٹر نے تنگ آ کر اسے نیند کا یہ انجیکشن لگانا شروع کر دیے جیسے ہی وہ ہوش میں آتی تھی سیم سیم چل لاتی تھی میسٹر ویلیم کا اپنی اکلوتی بیٹی کو یوں دیکھ کر دم گھڑتا تھا مگر وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے اس دن بھی وہ نیند سے اٹھی تھی اور اٹھتے ہی بیٹ سے اتر کر باہر کی طرف بھاگی ہاسپٹل کے عملے نے اسے پکڑ لیا تھا اس کے بال بکھرے ہوئے تھے چہرے کی رونک غائب ہو چکی تھی وہ خود ہی بربڑاتی رہتی تھی اپنے آپ سے اس نے باتیں کرنا شروع کر دی تھی کوئی اس کے پاس آتا تو ڈر کر پیچھے ہو جاتی آپ نے میرے سیم کو دیکھا وہ سب سے پوچھتی تھی سوری میسٹر مائک ہم انہیں مزید اس ہاسپٹل میں نہیں رکھ سکتے آپ انہیں ازائلیم میں ایڈمیٹ کروا دیں ڈاکٹر نے مائک سے کہا تھا جو ایش کو ملنے آیا تھا مائک کا ڈاکٹر کی بات سن کر دماغ گھوم گیا How dare you تمہاری حمد کیسے ہوئی یہ بات کہنے کی ایش پاگل نہیں ہے مائک دہارا وہ پاگل نہیں ہے لیکن اس کی حرکتیں عام لوگوں جیسی بھی نہیں ہیں اگر آج وہ ہاسپٹل سے بھاگ جانے میں کامیاب ہو جاتی تو ہم کیا کرتے ڈاکٹر نے کہا چھوڑے مجھے مجھے سیم کے پاس جانا ہے وہ میرا انتظار کر رہا ہے ایش جی لا رہی تھی مائک اس کی آواز سن کر اس کے کمرے کی طرف بڑھا کمرے کا منظر دل چیر دینے والا تھا دو تین نرسوں نے مل کر ایش کو پکڑا ہوا تھا انہوں نے اسے بیڈ پر گرا دیا تھا اور ایک نرس نے انجیکشن فل کیا اور اسے ایش کی بازو میں لگانے لگی تھی جب مائک گر رایا Stop it یہ کیا کر رہی ہو تم مائک نے اس کے ہاتھ سے انجیکشن لے کر دور پھینکا مائک کے غصے سے ڈر کر وہ تینوں نرسیں کمرے سے باہر چلی گئیں ایش نے انہیں باہر جاتا دیکھا تو خود بھی اٹھ کر بھاگی سیم میں آ رہی ہوں وہ دروازے کی طرف بھاگی تھی جب مائک نے اسے پکڑ لیا کہاں جا رہی ہو ایش وہ میں سیم پلیز مجھے سیم کے پاس لے جاؤ ایش نے منت کی مائک کا دل جیسے کسی نے آری سے چیر دیا ہو ہم ابھی اس کے پاس نہیں جا سکتے ایش مائک نے جواب دیا نہیں مجھے ابھی جانا ہے چھوڑو مجھے جانے دو ایش جلائی وہ مائک سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی خوش میں آؤ ایش تم یہ سب کیا کر رہی ہو خوش میں آؤ نہیں مجھے جانا ہے ایش بس ضد تھی اس کے گالوں پر آنسو لڑک رہے تھے چھوڑو مجھے جانا ہے ایش نے اپنا ہاتھ چھڑانے کے لیے مائک کے ہاتھ پر کاٹنا چاہا مائک نے ایک تھپڑ اس کے گال پر رسید کیا سیم مر چکا ہے ایش وہ مر گیا ہے تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی سنبھالو خود کو مائک نے اسے دونوں کندوں سے پکڑ کر جھٹکا دیا ایش ایک دم خاموش ہو گئی وہ مائک کو پتھرائی نظروں سے دیکھ رہی تھی ہاں وہ مر چکا ہے ایش مائک کی آواز بھرا گئی اس نے ایش کو خود میں بھینچ لیا اسے ایش کی تکلیف بہت درد دیتی تھی وہ اس کے سارے درد ختم کر دینا چاہتا تھا وہ اسی بہت اچھی دوست تھی یہ محبت تو انہیں بعد میں آئی تھی سیم سیم مر گیا ایش نے جیسے تصدیق چاہی تھی اور پھر وہ اس کے بازوں میں جھول گئی رومان زی کے ساتھ حرم کے گھر جا رہا تھا شام کا وقت تھا یہ پہلی دفعہ تھا جب وہ اسے اس کے گھر پر دیکھنے جا رہا تھا انویٹیشن کارڈ کا تو ایک بہانہ تھا اصل میں تو اسے دیکھنا تھا زی کی حرم سے دوستی کا اسے یہ فائدہ ہو رہا تھا وہ جب چاہے زی کے ساتھ حرم کے گھر جا سکتا تھا یا اسے اپنے گھر بلا سکتا تھا گاری میں خاموشی چھائی تھی زی نے کوئی بات نہیں کی تھی جبکہ وہ خیالوں کی دنیا میں کہیں اور پہنچا ہوا تھا کتنی خواہش تھی اسے حرم کو گھر کے حلیے میں دیکھنے کی اور آج وہ پوری ہونے جا رہی تھی زی نے اسے ایڈریس سمجھا دیا تھا حالانکہ وہ پہلے ہی جانتا تھا مگر اس طرح شو کروایا جیسے وہ انجان تھا کچھ دیر بعد گاری حرم کے گھر کے سامنے روگی تھی وہ دونوں گاری سے باہر نکلے تھے گھر اچھا ہے نا زی نے کہا ہم حرم جو رہتی ہے اس میں رومان نے جواب دیا وہ دونوں لا نبور کر کے گھر کے دروازے پر پہنچ گئے تھے زی نے بیل بجائی وہ کچھ دیر کھڑے رہے مگر کسی نے بھی دروازہ نہیں کھولا زی نے دوبارہ بٹن پر ہاتھ رکھا لگتا ہے وہ مسروف ہے زی نے پلٹ کر رومان سے کہا مگر وہ حیران رہ گئی رومان اس کے پیچھے کھڑا تھا مگر جانے اب وہ کہاں غائب ہو گیا تھا ریم زی نے اسے پکارا اور ریم جو زی کے پیچھے کھڑا تھا دروازہ نہ کھلنے پر اس کھڑکی کی طرف بڑھ گیا جو لاؤنج میں کھلتی تھی شیشے کی کھڑکی پر صفیت پردے لٹکے ہوئے تھے جو ہوا چلنے کے باعث اڑو رہے تھے کچھ دیر بعد اسے حرم نظر آ گئی تھی مگر اسے دیکھ کر حیرت ہوئی کہ واقعی وہ حرم تھی حرم جو شاور لینے کے بعد گیلے بالوں کو ٹاول سے خوش کرتی لاؤنج میں گھوم رہی تھی رومان کو لگا وہ کوئی اور لڑکی تھی نازک سا سرابتا اس نے تو ہمیشہ حرم کو یا تو لاؤنگ آور کورٹ میں دیکھا تھا یا پھر شال لپیٹے ہوئے اس نے آج تک حرم کے بال نہیں دیکھے تھے اور آج وہ اس کے لمبے والوں کو دیکھ کر حیران رہ گیا تھا وہ اس کا گھر تھا وہ اپنے گھر میں کسی بھی طریقے سے رہ سکتی تھی وہ پہلے تو بت بنا اسے دیکھتا رہا اور پھر نہ جانے اسے کیا ہوا کہ وہ اپنے چہرے کا رخ موڑ گیا جو لڑکی خود کو چھپا کر رکھتی تھی رومان کا کوئی حق نہیں بنتا تھا کہ وہ اسے چوری چھپکی اس طرح دیکھے اور پھر حیاء اور پردہ صرف عورت پر ہی تو فرض نہیں مرد کو اتنا ہی حیادار ہونا چاہیے جتنا ایک عورت کو وہ خاموشی سے زی کی طرف بڑھ گیا تب ہی دروازہ کھلا تھا جو ایک لڑکی نے کھولا تھا وہ لڑکی رحم اور زی کے لیے اجنبی تھی جبکہ شانہ ان دیونوں کو نہیں پہچانتی تھی حرم گھر پر ہے زی نے پوچھا شانہ کون ہے اچانک حرم کی آواز ابری اور وہ خود دروازے کی طرف آئی زی کو سامنے دیکھ کر وہ حیران رہ گئی کیسی ہو حرم زی اندر آئی میں ٹھیک ہوں وٹا سرپرائز حرم خوش ہوئی اندر آ جاؤ ریم اچانک زی نے پکارا اور حرم نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا جہاں سے رومان اندر داخل ہوا وہ ہمیشہ کی طرح شاندار لگ رہا تھا حرم تو حیرت سے گنگ رہ گئی تھی گوڈ ایوننگ میس نور رومان نے مسکرا کر کہا حرم صرف مسکرا کر رہ گئی وہ دونوں حرم کے پیچھے ڈرائنگ روم کی طرف بڑھے مجھ ہی یقین نہیں ہو رہا زی کہ تم آئی ہو اور مسٹر شاہ آپ خیریت تو ہے نا ایکچلی ہماری آنی کی برث ڈے ہے آج ہم اسے سیلیبریٹ کر رہے ہیں سارے فرینڈز ہوں گے ہم تمہیں انوائٹ کرنے آئے ہیں زی نے کہتے ہوئے کارڈ حرم کی طرف بڑھایا آپ یونیورسٹی سے جلدی آ گئی تھی اس لئے ہمیں گھر آنا پڑا رومان نے وضاحت کی بہت اچھا کیا آپ لوگ آئے میں ابھی آتی ہوں حرم اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی اس نے اپنے بال فولڈ کرنے کے بعد دوپٹے سے ہجاب کیا اور واپس ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی رومان نے محسوس کیا کہ وہ اب کمفرٹیبل نظر آ رہی تھی تب ہی آپا ڈرائنگ روم میں داخل ہوئیں آپا ان سے ملے یہ میرے یونیورسٹی فیلو ہیں اور فرینڈز بھی حرم نے ان کا تعریف کروایا آپا نے ان سے باتیں کی حرم اٹھ کر کچن کی طرف بڑھ گئی جہاں شانو چائے بنا رہی تھی حرم بھاوی وہ دونوں کون ہیں شانو نے پوچھا لڑکی میری فرینڈ ہے زی اور جو لڑکا ہے وہ اس کا کزن ہے حرم نے نگٹس پلیٹ میں رکھتے ہوئے بتایا اچھا بہت پیاری لڑکی ہے اور وہ لڑکا بھی کیا دونوں میں کوئی شانو نے بات ادھوری چھوڑ دی بعد میں بتاؤں گی تم جلدی سے سب کچھ لے آؤ حرم کہتی ہوئی کیچن سے باہر نکل گئی مجھے امید ہے تم ضرور آوگی ایک گھنٹے بعد وہ دونوں حرم کی گھر سے جانے کے لئے اٹھے زی نے لاؤنج بور کرتے ہوئے کہا میں وعدہ نہیں کرتی حرم نے جواب دیا نہیں تم وعدہ کرو ضرور آوگی زی نے اسرار کیا حادی ابھی تک نہیں آئے اور پارٹیم بھی کافی رات کو سٹارٹ ہوگی میں کیسے حرم کچھ کہنا چاہتی تھی مجھے کچھ نہیں سننا زی نے اس کی بات کاٹی وہ تینوں باہر لان میں آگئے تھے تب ہی باہر گیٹ پر ایک گاڑی رکی وہ فرہاد کی گاڑی تھی حرم پہچان گئی تھی حادی آگئے حرم مسکر آئی رومان نے چونک کر گاڑی کی طرف دیکھا جس میں اسے فرہاد نیچے اترا تھا بلیک جینز پر بلیک ہی شرٹ پہنے وہ کافی خوب رو لگ رہا تھا رومان نے اسے دیکھ کر اپنے قیمتی گاغلز اتارے اسے امید نہیں تھی کہ جس حادی کا حرم ذکر کرتی ہے وہ ایسا ہوگا بہت ڈیسنٹ پرسنیلٹی ہے تمہارے کزن کی زی نے فرہاد کو دیکھتے ہوئے کہا جو ان کی طرف بڑھ رہا تھا رومان نے چونک کر حرم کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں فرہاد کو دیکھ کر عجیب سی چمک اگری تھی ہیلو گائز فرہاد نے پاس آ کر کہا اس نے رومان سے ہاتھ ملایا ہائے رومان بس اتنا ہی کہہ سکا آپ زی ہیں رائٹ فرہاد نے زی سے پوچھا یپ آئیم زی وہ مسکر آئی پھر فرہاد نے اجنبی نظروں سے رومان کی طرف دیکھا وہ اسے نہیں پہچانتا تھا رومان شاہ میں ہوں رومان شاہ رومان نے اپنا تعرف کروایا نام سن کر فرہاد چونکا تھا آپ لوگ باہر کیوں کھڑے ہیں اندر آئے نا نہیں ہم بہت دیر سے آئے ہوئے ہیں آپ سے ریکویسٹ ہے حادی پلیز حرم کو لے آئیے گا ہم اتنی دور سے اسے انویٹیشن دینے آئے ہیں ہم ناراض ہو جائیں گے اگر یہ نہ آئی زی نے فرہاد سے کہا ڈونٹ وری حرم ضرور آئے گی فرہاد تفصیل نہیں جانتا تھا کہ وہ اسے کس لی انوائٹ کرنے آئے ہیں مگر اس نے ہاں کر دی تھی پرہادی حرم نے کچھ کہنا چاہا پر کیا فرہاد مسکر آیا کچھ نہیں حرم بھی مسکر آ دی رومان کو عجیب سا احساس ہو رہا تھا وہ دونوں ایک جیسا ہنستے تھے اور سامنے والے کو پتھر کا بن جانے پر مجبور کر دیتے تھے مسیس ویلیم اور مائک ایش کے کمرے میں بیٹھے تھے وہ سکون آور دمائیوں کے زیرے اثر تھی ہم نے کتنی بڑی گلتی کر دی مائک کاش ہم اسے اس کی زندگی جینے دیتے مسیس ویلیم نے روتے ہوئے کہا جبکہ مائک کی نظریں ایش پر جمعی تھی جب پچھلے تین مہینوں میں بالکل بدل گئی تھی اس کا غلیہ تک پاگلوں والا ہو گیا تھا مسیس ویلیم اپنے سلوک پر پچتا رہی تھی جو انہوں نے ایش کے ساتھ کیا تھا جبکہ مسیس ویلیم تو بس ایک نظر دیکھ کر چلے جاتے تھے انہوں نے کبھی ایش سے بات نہیں کی تھی وہ اندر اندر ٹوٹ رہے تھے مگر باہر سے خود کو مضبوط دکھاتے تھے کوئی کسی سے اتنی محبت کیسے کر سکتا ہے کہ اس کی جانے کے بعد وہ پاگل ہو جائے مائک نے دھیرے سے کہا اس کی آنکھوں میں نمی تھی کوئی کسی سے اتنی محبت کیسے کر سکتا ہے آنٹی کیسے مائک ایش کو دیکھ کر حیران ہوتا تھا وہ اسے بے پناہ چاہتا تھا لیکن اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ جتنی محبت ایش سمان سے کرتی ہے اتنی وہ ایش سے شاید کبھی نہ کر پائے دعا کرو مائک میری بچی ٹھیک ہو جائے اگر میرے بس میں ہوتا آنٹی تو ایک سیکنڈ سے پہلے سیم کو ایش کے سامنے لا کر بٹھا دیتا وہ میسیس ویلیم کی نہیں سن رہا تھا کاش میں سیم کو ایش کے لیے لا سکتا کاش آنٹی میرے بس میں ہوتا تو میں ان دونوں کو کبھی جدا نہ ہونے دیتا مائک یہ تم کیا کہہ رہے ہو میسیس ویلیم حیران ہوئی ایک بیٹی کا درد اس کی ماں سے زیادہ کوئی نہیں سمجھ سکتا آنٹی ماں بیٹی کا رشتہ تو مذہب سے باہر کا ہوتا ہے نا آپ نے ایک مذہب کی خاطر اپنی بیٹی کو خود سے کیسے کاٹ کر پھینک دیا مائک کے لہجے میں عذیت گھولی تھی کبھی محسوس نہیں کیا آپ نے کہ وہ کیسے تڑپتی ہوگی وہ اکیلے کیا محسوس کرتی ہوگی مائک میں نے بہت چاہا مگر میسیس ویلیم نے کچھ کہنا چاہا کیا آپ اپنی اکلوتی بیٹی کے لیے دل بڑا نہ کر سکیں اپنا آپ کو پتا تھا نا وہ آپ لوگوں سے کتنی اٹیچ ہے پھر بھی آپ لوگوں نے اسے کسی غلیز چیز کی طرح خود سے کاٹ کر پھینک دیا مائک کی آواز بھرا گئی مائک میرے بچے اگر عیش کو کچھ ہوا تو ذمہ دار آپ لوگ ہوں گے ابھی جو اس کی حالت ہے نا وہ صرف آپ لوگوں کی وجہ سے ہے وہ سپاٹ لہجے میں کہتا اٹھ کر چلا گیا پیچھے میسیس ویلیم سونس ہی رہ گئی تھی مجھے ماف کر دو عصد یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے حرین بے گناہ ہے شرجیل نے ندامت سے کہا اس نے عصد سے مل کر سب کچھ اسے بتا دیا تھا عصد اس کے سامنے بیٹھا تھا اس کے چہرے کے تاثرات انتہائی سپاٹ تھے یہ سب میں نے شہرین کے کہنے پر کیا میرا دماغ خراب ہو گیا تھا اس وقت مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آیا لیکن اب میں ہوش میں آ چکا ہوں میرا ضمیر مجھے سونے نہیں دیتا کیا ثبوت ہے تم سچ بول رہے ہو حرین نے تمہیں چھوڑ دیا اس لئے تم یہ سب کر رہے ہو عصد پھنکارا اگر وہ مجھے چھوڑ تھی تو میں اس کے خلاف باتیں کرتا نا وہ تو مجھے بھائی سمجھتی تھی شرجیل نے جواب دیا مجھے اب کچھ نہیں سننا اگر تم پہلے جھوٹ بل سکتے ہو تو اب کیا گیرنٹی ہے کہ اس وقت سچ بول رہے ہو سچ جھوٹ کا تمہیں بہت جلد پتہ چل جائے گا خیر کچھ اور کہنا بھی نہیں وہ خدا کا شکر ہے حرین کی شادی ہو چکی ہے بس میری دعا ہے اللہ پاک اسے ہمیشہ خوش رکھے اور حرین مجھے معاف کر دے عصد جب بیٹھا تھا حرین کی صرف یہ غلطی تھی کہ اس نے تمہیں چاہا تھا عصد اس نے تمہاری خاطر کیا کچھ نہیں کیا تھا ان سب کا تمہیں بعد میں احساس ہوگا شرجیل کہہ کر اٹھتا ریسٹورانٹ سے باہر نکل گیا جبکہ پیچھے عصد گہری سوچ میں ڈوب گیا تھا امی آپ نے خالہ سے بات کی عصد بھائی کے رشتے کی شہرین پاؤں پر نیل پینٹ لگاتی پوچھ رہی تھی جبکہ نفیسہ تائی پلیٹ سے سیب کے پیس اٹھا کر کھا رہی تھی کر لوں گی بات پہلے عصد سے تو پوچھ لوں یہ نہ ہو وہ پہلے کی طرح میری بیجزتی کروا دے نفیسہ تائی نے جواب دیا ارے امی اب آپ فکر نہ کرو اب عصد بھائی آپ کی ہی سنیں گے اتنا بڑا دھوکہ کھایا ہے انہوں نے اب وہ کبھی کسی لڑکی پر بھروسہ نہیں کریں گے شہرین نے کہا میرا نام بھی نفیسہ ہے اس لڑکی کو اس گھر میں کیسے آنے دیتی میرا پلان تھا امی مجھے داد دیں وہ شکر ہے ہمیں شرجیل جیسا بکرا مل گیا پر نہ ہم حرین پر الزام لگا کر اسے عصد بھائی کی زندگی سے کیسے نکالتے شہرین کی آنکھوں میں فتح کی چمک تھی اچھا اچھا اب جب کرو دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں اگر کسی نے سن لیا تو نفیسہ تائی نے شہرین کو ڈانٹا جبکہ باہر کھڑے عصد کے قدم جیسے زمین نے جکر لیے تھے اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اس کی ماں اس کے ساتھ ایسا بھی کر سکتی ہے وہ مشکل سے قدم اٹھاتا واپس مڑ گیا عیش ہوش میں تھی اور وہ بالکل پرسکون تھی لیکن وہ بالکل خاموش تھی کیسی ہو میری بچی میسیس ویلیم نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا مجھے گھر جانا ہے اس نے بس اتنا ہی کہا ہم آلڈ ہاؤس چلتے ہیں عیش سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں عائشہ آپ بھی وہیں تھی مجھ سے وعدہ کرو عیش کہ تم پیلس لوٹ جاؤ گی سمان کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی مجھے پیلس جانا ہے لیکن میں روز اولڈ ہاؤس جایا کروں گی عائشہ آپ بھی آپ فکر نہ کریں عائش نے دھیرے سے جواب دیا وہ ان کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی بلکہ اس کی نظریں کھڑکی سے باہر بھٹک رہی تھی میسیس ویلیم اس کی بات سن کر خوش ہو گئی تھی شکر تھا کہ عائش ٹھیک تو ہوئی تھی گاری ایک جھٹکے سے رکی تھی فرہاد نے پوچھا آپ کو پتا ہونا چاہیے ایڈریس تو وہ لوگ آپ کو بتا کر گئے ہیں حرم نے جواب دیا ہاں یہی ایڈریس ہے اوکے تم جاؤ فرہاد نے کہا حرم گاری سے اتر چکی تھی جبکہ فرہاد حیرت سے گھر کو دیکھ رہا تھا یہ عالم شاہ کا نیا گھر تھا اور یہ وہی گھر تھا جہاں آنی آئی تھی جب فرہاد نے ان کا پیچھا کیا تھا تو کیا رومان ممہ کا بیٹا ہے فرہاد نے حیرت سے سوچا تھا فرہاد کو لگا جیسے اس کی منزل بہت قریب آگئی ہے وہ جس شخص کو ڈھونڈ رہا تھا وہ رومان تھا جب ممہ اپنے بیٹے کو سامنے دیکھیں گی تو کتنا خوش ہوں گی وہ بالکل ممہ جیسا ہے وہی آنکھیں وہی خوبصورتی ممہ آپ کا بیٹا بہت پیارا ہے فرہاد تصور میں زیبہ بیگم سے مخاطب ہوا مجھے ایک اور بھائی مل گیا وہ خوش تھا اسی سوچ میں وہ گاڑی موڑ کر واپس لے گیا تھا جبکہ حرم روشنیوں سے سجے اس گھر کو دیکھ رہی تھی جہاں اسے جانا تھا وہ کچھ دیر سوچتی رہی پھر اندر کی طرف بڑھ گئی اس کے نا جانے کی بڑی وجہ رومان ہی تھا اس کی آنکھوں سے اس کے دیکھنے سے حرم کو عجیب سا احساس ہوتا تھا وہ جیسے ہی گیٹ سے اندر داخل ہوئی اس اعلان میں زی نظر آ گئی تھی جو لوگوں کا ویلکم کر رہی تھی پورے لان کو روشنیوں سے سجایا گیا تھا ہر پودے پر لائٹنگ کی گئی تھی اچانک زی کی نظر حرم پر پڑی وہ حرم کی طرف بڑھی ویلکم ڈیر زی نے حرم کو گلے لگایا حرم مسکرائی اسے زی سے اپنایت سی ہو گئی تھی اور شاید زی کو بھی فنکشن کا کاسٹیوم بلیک تھا سب نے بلیک ٹریس پہنے تھے زی اس وقت زمین کو چھوٹی بلیک میکسی میں ملبوس تھی اس کا دراز قدو سے سب سے ممتاز بنا رہا تھا البتہ آج اس نے ہیلوارے جوتے نہیں پہنے تھے وہ سلیپر پہنے ہوئے تھی اس کی نیلی آنکھوں سے ذہانت چمکتی تھی میکسی نیٹ کی تھی اور اس کے بازو پورے تھے حرم کو اس کا ڈریس پسند آیا تھا زی بہت 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 ہی پیاری لگ رہی ہو حرم نے کھلے دل سے اس کی تعریف کی زی بات سنو سی نے کچھ کہنا چاہا تھا ہوئی تو رومان کی نظر حرم پر پڑی وہ الگ سے ڈریس میں ملبوس تھی حرم نے کشمیری گھٹنوں تک آتی گھیرے دار فراک پہن رکھی تھی جس پر لگے شیشیں چمک رہے تھے بلے کی کھلے پائچوں والا ٹراوزر پہنے اور سر پر خوبصورتی سے کیے ہجاب نے اس کی معصومیت کو مزید نکھار دیا تھا وہ کسی اور دنیا سے آئی لگ رہی تھی رومان کچھ کہنے آیا تھا مگر حرم کو دیکھ کر بھول گیا اسے ریم کا حرم کو دیکھ کر یوں ہوش کھونا کتنا تکلیف دیتا تھا یہ صرف وہ ہی جانتی تھی مگر وہ کچھ کہہ نہیں سکتی تھی وہ اسے دیکھتا رہا ریم کیا ہوا زی نے دوبارہ پوچھا جبکہ حرم اس کی اس طرح دیکھنے پر کنفیوز ہو گئی تھی کچھ نہیں وہ کہہ کر واپس پر لٹ گیا وہ مزید وہاں رکھ کر اپنے حواس نہیں کھونا چاہتا تھا حرم تمہارا ڈریس بہت پیارا ہے زی نے کہا ہاں یہ پاکستان سے لائی تھی میں حرم نے جواب دیا نیکسٹ پاکستان جاؤ تو میرے لئے بھی لے کر آنا ضرور حرم مسکرائی چلو اندر یونیورسٹی کی کافی سٹوڈنٹس موجود ہیں سب تمہارا ہی انتظار کر رہے تھے زی حرم کو لے کر اندر کی طرف بڑھ گئی رومان تو جیسے کہیں چھپسا گیا تھا اس جیسے ہی حال کچھ دیر پہلے فرحاد کا ہوا تھا جب اس نے حرم کو تیار دیکھا تھا اس لئے بس دیکھنے پر گزارا کیا تھا ویسے بھی وہ اسے گھنٹوں تک دیکھنے کا حق بھی رکھتا تھا ایش پیلس واپس تو آ گئی تھی مگر نہ تو وہ پہلے جیسی ایش ویلیم رہی تھی اور نہ ہی نورول ایش وہ تو ایک خاموش دنیا کی باسی معلوم ہوتی تھی وہ دنیا جہاں بات کرنے کا رواج نہیں تھا جہاں کہ لوگ گنگے ہوتے ہیں وعدہ کرو مجھ سے کہ تم ایش ویلیم جیسی بن کر رہو گی بہادر سمان کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی وہ خاموشی سے اپنے کمرے سے نیچے اترائی ایش کہاں جا رہی ہو بیٹا میسیس ویلیم نے پکارا کہیں نہیں ممہ بس باہر کا چکر لگانے جا رہی ہو وہ بس اتنا ہی کہہ پائی اگر کوئی اسے بلاتا تھا تو وہ مختصیر سے جواب دے کر بات کو ختم کر دیتی تھی اور ابھی بھی ایسا ہی ہوا تھا میسیس ویلیم نے مزید کچھ کہنا چاہا تھا مگر وہ سنے بنا ہی چلی گئی وہ اب روتی نہیں تھی اس کے آنسو جیسے جم گئے تھے وہ پتھر ہو گئی تھی اور جو پتھر ہو جاتے ہیں پھر انہیں کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی اس کے آنسو اس کے اندر ہی گرتے تھے وہ باہر نکل ہی نہیں سکتے تھے ایش کے قدم بلا وجہ سٹوڈیو کی طرف اٹھ رہے تھے وہ وہاں پہنچی تو سبھی سٹوڈنٹس موجود تھے کچھ نئے بھی آ گئے تھے ایش کا دل چاہا کہ وہ آج پیانوں بجائے اور اس طرح سے بجائے کہ اس کے آنسو بگل جائیں لیکن پھر کچھ سوچتے ہوئے وہ واپس پر لٹائی وہ اس جگہ پر رکی تھی جہاں اس نے سمان کو پرپوز کیا تھا مگر وہ اسے بدنصیب کہہ کر چلا گیا اسے رومہ کی سڑکوں پر آوارہ گردی کرنا اچھا لگتا تھا کیونکہ ان سڑکوں پر سمان کی یادیں تھی وہ شخص جانے اسے کہاں کہاں ملا تھا اور کہاں کہاں بچڑا تھا پھر وہ اولڈ ہاؤس چلی گئی پورا دن وہ اولڈ ہاؤس میں رہی تھی وہاں موجود سٹاف اور بڑے لوگ اس کی قسمت پر روتے تھے لیکن وہ تو رو بھی نہیں پاتی تھی میسیس ویلیم نے آئیشہ آپی سے فون پر ایش کا پوچھا تھا انہوں نے بتا دیا تھا کہ ایش اولڈ ہاؤس میں ہی ہے جسے میسیس ویلیم مدمین ہو گئی تھی صبح سے لے کر شام تک وہ اولڈ ہاؤس میں رہی اور پھر شام کو واپس پیلس چلی گئی زی نے حرم کو سب سے ملوایا تھا بیلا بلیک ساری میں غزب ڈھا رہی تھی جبکہ ایش نے بھی بلیک میکسی پہنی تھی وہاں موجود ہر شخص بلیک ڈریس میں ملبوس تھا اور یہ بہت اچھا لگ رہا تھا حرم چلو تمہیں آنی سے ملواؤں زی اسے لے کر ایک طرف بڑھ گئی وہ ایک ادھیر عمر عورت تھی جنہیں بلیک گاؤن پہنا ہوا تھا حرم انہیں اسلام تو نہیں کر سکتی تھی ہیلو آنی کیسی ہیں آپ حرم نے مسکر آ کر پوچھا آنی اسے دیکھ کر حیران رہ گئی تھی وہ جیسی سوچ رہی تھی حرم ویسی تو بالکل بھی نہیں تھی کچھ دیر آنی سے بات کرنے کے بعد زی اسے واپس اپنے گروپ کے پاس لے آئی تھی پرون بلیک سوٹ پہنے آرام سے کرسی پر بیٹھا آتے جاتے ہر شخص کو گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا شاید اس کا شیطانی دماغ کچھ سوچ رہا تھا آج بیلا بہت ہی کیوٹ لگ رہی ہے مجھے وہ پسند ہے دیرک میرا دل کر رہا ہے آج میں اسے پرپوز کر دوں اچانک رون کے کانوں سے جیمی کی آواز ٹکرائی جیمی دیرک سے اپنی فیلنگز شیئر کر رہا تھا اور اس کے نظریں سامنے حرم آرش زی شالے میشا چینگ اور سانگ کے ساتھ کڑی بیلا پر تھی رون کے چہرے کے تاثرات ایک دم بدلے اور اس نے لپک کر جیمی کو گردن سے دبوچ لیا کیا کہا تم نے تمہیں بیلا پسند ہے تم اسے پرپوز کرنے والے ہو رون چھوڑا مجھے درد ہو رہا ہے جیمی کی روح فنا ہو رہی تھی اگر تم نے ایسی کوئی حرکت کی تو میں یہیں تمہاری قبر بنا دوں گا رون اسے غصے سے وارننگ دیتا گرلز گروپ کی طرف بڑھ گیا حمزہ حرین کو لے کر اپنی یونیورسٹی کیا تھا اس نے حرین کی مایگریشن کروا لی تھی دونوں انجینئرنگ کی سٹوڈنٹس تھے اس لئے دونوں کا ڈپارٹمنٹ ایک ہی تھا سٹوڈنٹس جن میں خاص طور پر لڑکیاں تھی حرین کو دیکھنے آ رہی تھی انہیں حرین سے تو کچھ لینا دینا نہیں تھا البتہ انہیں ایچ ڈی کی دلہن دیکھنی تھی او ایچ ڈی یہ ہے تمہاری وائف ایک مارڈن اور سٹائلیش سی لڑکی نے ناک چڑھا کر حمزہ سے پوچھا جی تمہیں کوئی اعتراض حمزہ نے پوچھا ہاں نہ دیکھو کتنی ہول فیشن ہے تم نے ایسی لڑکی سے شادی کیسے کر لی وہ مو چڑھاتے پہ پوچھ رہی تھی حمزہ کو اس کی بات سن کر غصہ آ گیا تھا جبکہ بڑی سی شال سر پر روڑے حرین حلقے سے مسکرا دی تھی میں جاہلوں والے کام چھوڑ آئی ہوں ورنہ فیشن کیا ہوتا ہے تم چاہو تو اس کی کلاس لے سکتی ہو مجھ سے حرین کہاں چپ رہنے والی تھی حمزہ مجھے میری کلاس بتا دیں لیکچر کا ٹائم ہو رہا ہے آج فرسٹ ہے اور میں لیٹ نہیں ہونا چاہتی حرین نے پلٹ کر حمزہ سے کہا وہ لڑکی تو حرین کی بات سن کر حقہ بکا رہ گئی تھی اسے اندازہ نہیں تھا کہ چادر اوڑے لڑکی اس طرح بول بھی سکتی ہے چلو جان تمہیں چھوڑ دیتا ہوں حمزہ بھی اس لڑکی کو جلانے کے لیے شوخ ہوا اسے خوشی ہوئی تھی جو حرین نے خود ہی جواب دے دیا حمزہ اور حرین میں اچھی خاصی بے تکلفی ہو گئی تھی حمزہ اسے اپنی اوٹ پٹانگ حرکتوں سے ہساتا رہتا تھا وہ دونوں حرین کی کلاس کی طرف بڑھ گئے تھے جبکہ پیچھے کافی سٹوڈنٹس دونوں کو دیکھ کر رہ گئے تھے کچھ رشک سے تو کچھ حسد سے کھڑے رومان سے پوچھ رہی تھی دونوں کی نظریں حرم پر جمی تھی جی آنی بہت جلد وہ اس گھر کی بہو بن کر آئے گی رومان نے خوشی سے جواب دیا وہ بہت چھوٹی ہے رومان مجھے تو ٹین ایج لگ رہی ہے آنی نے کہا آنی آپ بھی کمال کرتی ہیں ٹین ایج ہوتی تو کیا ماسٹرز کی سٹوڈنٹ ہوتی وہ ویسے ہی بہت معصوم ہے اسی معصومیت نے مجھے لوٹ لیا ہے ہم اگر وہ کسی اور کو پسند کرتی ہوئی تو آنی نے خدشہ ظاہر کیا ایسا ممکن ہی نہیں ہے وہ صرف رومان شاکی ہے آنی صرف رومان شاکی رومان نے اعتماد سے کہا بہت جلد یہ تمہارے دل سے باہر ہوگی رومان جس طرح میں نے عالم کے دل سے زیبا کو نکالا تھا برکل اسی طرح جیسے وہ نفرت کرتا تھا زیبا سے ویسے ہی تم حرم سے نفرت کرو گے آنی نے دل میں سوچا چھبیس سال پہلے کا وقت ایک بار پھر خود کو دہرانے جا رہا تھا ایک بار پھر آنی کے سامنے زیبا بیگم کی طرح حرم کھڑی تھی فرق صرف اتنا تھا کہ زیبا عالم شاہ سے محبت کرتی تھی جبکہ حرم کے اندر ہادی اتر رہا تھا آہستہ آہستہ جسے وہ خود بھی نہیں جانتی تھی اس دن ایش مسجد آئی تھی بابا جی سے ملنے کے بعد وہ سمان کے گھر کی طرف بڑھ گئی اندر زارہ آکیلی تھی وہ کام کر رہی تھی ایش کو دیکھ کر اس کی آنکھیں اور دل بھر آیا تھا وہ ایش کے گلے لگ کر خوب روئی تھی جبکہ ایش تو روح بھی نہ پائی شپ کر جاؤ زارہ شاید اللہ پاک کو یہی منظور تھا ایش مینہ جانے اتنا حوصلہ کہاں سے آ گیا تھا کچھ دیر اس کے پاس بیٹھنے کے بعد وہ سمان کے سیکرٹ روم کی طرف بڑھ گئی سمان نے جو اس سے وعدہ لیا تھا وہ اب ایش نے پورا کرنا تھا اس کی ہر چیز کو وہ ہاتھ سے چھو کر اسے محسوس کر رہی تھی اس کا دل چیخ رہا تھا جل لا رہا تھا مگر اس کے ہونٹوں پر جامد خاموشی تھی ایش نے اس کی کرسی پر بیٹھنے کے بعد سامنے رکھا لیپ ٹاپ آن کیا تھا اس میں اس کے بہت سارے ڈاکیومنٹس اور نہ جانے کیا کیا تھا ایش نے سارے کیمرے آن کیے وہ پچھلی ریکارڈنگ چیک کر رہی تھی اور پھر اس نے وہ ڈیٹ نکالی جس دن سامن اسے چھوڑ کر گیا تھا ایش کو ان ویڈیوز کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی عجیب عجیب جگہوں اور لوگوں کی ویڈیوز تھی وہ سب دیکھ دیکھ کر تھک چکی تھی وہ تو بارہ لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہوئی ہے چانک اس کی نظر ایک ویڈیو پر پڑی تھی ایش چونگ گئی وہ سامن اور اس کی ویڈیو تھی اس دن کی جب وہ دونوں آخری بار ملے تھے ہمارے کتنے بچے ہوں گے سات بچے کافی ہیں ان میں سے چھ بیٹیاں ہوں گے اور ایک بیٹا مجھے بیٹیاں بہت پسند ہیں ایش تنکر بے اختیار ہی مسکرا دی ویڈیو میں سامن کی آواز آ رہی تھی اور ایش نظر آ رہی تھی مگر سامن نظر نہیں آ رہا تھا سامن اپنی شرٹ کی بٹن میں ایک کیمرہ ہر وقت فیٹ رکھتا تھا اس لیے یہ ویڈیو بن گئی تھی تب ہی دو لوگ آئے تھے اور سامن کو لے گئے ایش متوجہ ہوئی کون ہو تم لوگ سامن کی آواز ابری تھی اور پھر تب ہی اس نے ایک انجیکشن سامن کی گردن میں لگا دیا ایش دیکھ رہی تھی اور پھر آگے بیٹھے لڑکے نے اپنا ماسک اتارا ایش کا اسے دیکھ کر حیرت سے مو کھل گیا تھا وہ وہی لڑکا تھا ایش کا باکسنگ کلاس فیلو ان دونوں نے بہت بار ایش سے مار کھائی تھی اور پھر انہوں نے سامن کو مار کر ایش سے بدلا لیا ایش سر پکڑ کر بیٹھ گئی ان دونوں کے پیچھے کوئی تھا جس نے یہ کام کروایا تھا پرنا وہ اتنی ہمت والے نہیں تھے حرم میں تمہیں گھر دکھاؤں زی نے حرم سے کہا ہاں ٹھیک ہے وہ زی کے ساتھ اوپر کی طرف بڑھ گئی یہ آنی کا کمرہ ہے یہ میرا زی نے اپنا کمرہ کھول کر اسے دکھایا گھر بہت شاندار تھا اور گھر میں موجود ہر چیز بھی زی اور آنی نے مل کر گھر کی ڈیکوریشن کی تھی اور یہ ریم کا کمرہ ہے حرم اور شادی کے بعد میرا اور ریم کا ہوگا زی کے جہرے پر بہت ہی خوبصورت مسکرانہ ٹوگری حرم بھی اس کی بات سن کر مسکرانہ دی حرم زی کے پیچھے کمرے میں داخل ہوئی وہ ہر چیز کو دیکھ رہی تھی اچانک حرم کی نظر بیٹھ کے سائیڈ ٹیول پر پڑی ایک فریمڈ تصویر پر پڑی وہ شاکٹ رہ گئی تصویر میں ایک عورت موجود تھی جس نے ایک بچے کو گود میں اٹھایا ہوا تھا اور وہ دونوں مسکرانہ رہے تھے یہ ریم کی ممہ ہے زی نے حرم کو تصویر کو اس طرح تکتے پایا تو بتایا اور یہ ریم ہے وہ تب ایک سال کا تھا اور پھر اس کی ماموں سے چھوڑ کر چلی گئی ان کا نام کیا تھا حرم نے کب کپاتے لبوں سے پوچھا آئی دنک زیبہ کچھ ایسا ہی رومان اور زیبہ ممہ حرم بے اختیار دو قدم پیچھے ہوئی حرم نے زیبہ بیگم کو پہچان لیا تھا وہ آج بھی ویسی ہی دیکھتی تھی جیسی تصویر میں نظر آ رہی تھی کیا ہوا حرم تم ٹھیک ہو زی نے اس کے چہرے پر خوف پھیلا دیکھا تو پوچھا جی وہ میں حرم سے بولا نہیں گیا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے مجھے گھر جانا ہے حرم اتنا کہہ کر کمرے سے نکل کر نیچے لاؤنج میں آ گئی وہ بینا کسی سے بات کیے حادی مجھے لینے آ جائیں اس نے فرہاد کو میسج کیا عیش نے اپنے کالی جانا شروع کر دیا تھا اس کا بہت کم وقت پیلس میں گزرتا تھا مستر ویلیم سے بھی اس کا سامنا بہت کم ہوتا تھا وہ دونوں اپنی اناک کی قید میں تھے عیش نے اس دیوار کو گرانا چاہا تھا لیکن مستر ویلیم نہیں پک لے اور تب ہی عیش کو کچھ ایسا پتا چلا وہ مستر ویلیم سے مزید دور ہو گئی وہ گھنٹو پارک میں بیٹھی رہتی تھی وہاں پر کھیلتے بچوں کو دیکھ کر وہ مسکرا دیتی تھی اب تو اسے بھول جاؤ عیش وہ جا چکا ہے اب کیوں اس کے مذہب پر قائم ہو چھوڑ دو اس خدا کو جو تمہیں چھوڑ کر چلا گیا اس کے مذہب پر اب قائم رہنے کا کیا فائدہ مائک نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا عیش ہلکا سا مسکرا دی وہ صرف اس کا مذہب نہیں مائک کیا تمہیں کائنات میں خدا کی جھلک نظر نہیں آتی نہیں مجھے ایسا کچھ نظر نہیں آتا مائک نے جواب دیا تو پھر میری دعا ہے کہ تم خدا کی نشانی دیکھ لو وہ نشانی جسے دیکھ کر تم سمجھ جاؤ کہ میں اس مذہب پر کیوں قائم ہوں کائنات اس کی نشانیوں سے بھری پڑی ہے مائک جس دن تم دیکھ لوگے اس دن تم ایمان لے آوگے زی نے اس کی طرف دیکھے بھی نہ کہا تھا جبکہ مائک اسے دیکھ کر رہ گیا چھے مہینے ایش نے سمان کے بنا گزارے تھے وہ پارک میں بیٹھی خود سے باتیں کرتی تھی لوگ اسے پاگل سمجھنے لگے تھے مگر نہیں اسے سمان ہر جگہ نظر آتا تھا وہ اسے باتیں کرتی تھی وہ ہر وقت اس کے ساتھ رہتا تھا اور اس بات کا وعدہ سمان نے اس سے کیا تھا کہ میں ہر وقت تمہارے ساتھ رہوں گا اس دن وہ پروفیسر سائچن سے مل کر آئی تھی وہ ہر جگہ گئی تھی باکسنگ کلپ سٹوڈیو اولڈ ہاؤس پارک اور آخر میں آئیشہ آپی کے گھر وہ کافی دیر وہاں رہی تھی اس نے دھیر ساری باتیں کی تھی آج اس کا دل سب سے ملنے کو کر رہا تھا کیوں یہ وہ خود نہیں جانتی تھی رات کو پیلس واپس آ کر اس نے گرینی سے باتیں کی مسیس ویلیم سے اپنے رویہ کی معافی مانگی اور پھر وہ مسٹر ویلیم کے کمرے کی طرف بڑھ گئی پاپا کیسے ہیں آپ ایش نے پوچھا ٹھیک ہوں مسٹر ویلیم نے بس اتنا ہی کہا کیا آپ مجھے معاف کر سکتے ہیں اگر کبھی میں نے آپ کا دل دکھایا ہو تو ایش کے لہجے میں کچھ تھا کہ مسٹر ویلیم نے چونک کر اسے دیکھا اگر تم اپنے پہلے مذہب پر لوٹ آؤ تو میں تمہیں معاف کر دوں گا مسٹر ویلیم نے سرد سے لہجے میں کہا تھا ایش خاموشی سے کھڑی تھی وہ اپنے لب اپنے داتوں سے کترتی رہی اسے کوئی جواب نہیں دیا تھا اور کچھ کہنا ہے بلاخر مسٹر ویلیم نے پوچھا نہیں ایش کہتی دروازے کی طرف پڑھی دروازے کی پاس وہ رکھی پاپا اپنا خیال رکھئے گا وہ کہتی باہر نکل گئی مسٹر ویلیم کے دل کو کچھ ہوا تھا وہ اسے ڈیڈ کی جگہ پاپا بلانے لگی تھی مما یہ ڈائری ہے یہ آپ اسی انسان کو دیجئے گا جس میں آپ کو میری جھلک نظر آئے ایش نے ایک بند کتاب مسٹر ویلیم کو پکڑائی کیوں تم کہاں جا رہی ہو مسٹر ویلیم نے پوچھا کہیں نہیں لیکن موت کا کیا پتہ کبھی بھی آ سکتی ہے ایش نے مسکرا کر کہا ایش ایسی باتیں مت کرو مسٹر ویلیم نے اسے خفگی سے گھورا مما میں تھک چکی ہوں میں سونا چاہتی ہوں آپ کی گود میں سر رکھ کر کیا میں سو جاؤں ایش نے پیار سے پوچھا ہاں میری بچی سو جاؤ مسٹر ویلیم نے جواب دیا اور ایش میسیس ویلیم کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی وہ ایش کا کمرہ تھا میسیس ویلیم اس کے بالا میں ہاتھ پھیر رہی تھی کچھ دیر بعد ایش گہری نیند سو چکی تھی میسیس ویلیم نے اس کے سر پر پیار کیا اور پھر اسے کمبل اڑھا کر کمرے کی لائٹ آف کر کے باہر نکل گئی وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ ایش کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سلا آئی تھی حرم فرحاد کا انتظار کر رہی تھی جب اچانک اسے اپنے آقب سے آواز سنائی دی مس نور آپ یہاں کیا کر رہی ہیں وہ رومان تھا حادی کا انتظار کر رہی ہوں گھر جانا ہے اتنی جلدی مگر کیوں وہ بے چین ہوا ویسے ہی کوئی تو وجہ ہوگی اس کے لہجے سے پریشانی چھلک رہی تھی میری مرضی ہے مسٹر شاہ کیا میں اپنی مرضی سے اپنے گھر نہیں جا سکتی حرم نے کاٹ دار لہجے میں پوچھا جا سکتی ہیں مگر اس طرح بھی نہ بتائے کوئی بات ہوئی ہے کیا وہ اسے اپنے سامنے رکھنا چاہتا تھا نہیں کوئی بات نہیں ہوئی بس سر میں درد ہے حرم اتنا ہی کہہ سکی لان میں موجود روشنی میں وہ اس کے خوبصورت چہرے پر علچن واضح دیکھ سکتا تھا آپ کو میڈیسن لینی چاہیے وہ کہہ رہا تھا میں گھر جا کر لے لوں گی حرم نے سپاٹ سے لہچے میں کہا وہ بے چینی سے ٹھلنے لگی رومان اسے دیکھ رہا تھا آپ بیٹھ جائیں پلیز وہ اتنا ہی کہہ پایا جبکہ حرم نے کوئی جواب نہیں دیا نہ جانے یہ اتنی زدی کیوں ہے وہ سوچ رہا تھا مس نور بیٹھ جائیں رومان سے اس کا یوں بے چین پھرنا برداشت نہیں ہو رہا تھا حادی آ جائیں پلیز جلدی حرم نے لان میں رکھی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھتے ہوئے کہا رومان نے اس کی بربراہت سن لی تھی اسے عجیب سا احساس ہو رہا تھا یوں آرے لکی مین مسٹر حادی جس لڑکی کے لیے میں تڑپ رہا ہوں وہ بے چینی سے تمہارا انتظار کر رہی ہے وہ سوچ کر رہ گیا اچانک رومان کو کچھ یاد آیا تھا وہ پہلے سوچتا رہا پھر حرم کی طرف پڑھا اس کے پاس جا کر وہ اس کی کرسی کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا مجھے تم سے کچھ کہنا ہے حرم وہ عجیب سے لہجے میں بولا تھا حرم نے چونک کر اسے دیکھا وہ اسے اپنے اتنے پاس دیکھ کر اچھلی تھی میں تمہارے لیے کچھ لایا ہوں وہ بہکا بہکا سا کہہ رہا تھا حرم نے محسوس کر لیا تھا کہ اس نے ڈرنگ کی ہوئی ہے وہ اس وقت اپنے حواس میں نہیں ہے یہ کیا کر رہے ہیں آپ مسٹر شاہ حرم کو غصہ آیا اچانک رومان نے کورٹ کی پاکٹ سے ایک مکملی ڈیبیا نکالی اس نے وہ ڈیبیا کھول کر حرم کے سامنے کی اس ڈیبیا میں ایک خوبصورت سب ریسلیٹ تھا جس میں ڈائمن لگا ہوا تھا آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے مسٹر شاہ حرم دہاری اندر فنکشن پورے اروج پر تھا رون اپنے کرتب دکھا رہا تھا سی کی نظریں ان دونوں کو ڈھونٹ رہی تھی مگر وہ دونوں ہی غائب تھے کچھ سوچتے ہوئے وہ باہر کی جانے بڑھی یہ تمہارے لیے ہے مجھے لگا شاید تمہیں پسند آئے وہ کہہ رہا تھا حرم ایک جھٹکے سے کرسی سے کھڑی ہوئی آپ ہوش میں نہیں ہیں مسٹر شاہ ہوش تو تم نے چھین لیے ہیں حرم میرا سب کچھ اب مجھے بھی رکلون اپنا بنا کر وہ اس کی طرف بڑھا واقعی وہ نشے میں تھا شاید اس کی سافٹ رنگ میں کچھ ملایا گیا تھا یہ وہ خود نہیں جانتا تھا شٹ اب مسٹر شاہ حرم بدک کر پیچھے ہوئی وہ گیٹ کی طرف بھاگنے والی جب رومان نے اس کا بازو پکڑا میری بات ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے حرم مہم مسٹر شاہ کتنا اچھا لگتا ہے نا وہ اپنی دھنویں کہہ رہا تھا حرم کو لگ رہا تھا جیسے اس کے ہاتھ پر کسی نے تبتیس لاکھ رکھ دی ہو ہاتھ چھوڑے میرا اس نے جھٹکے سے اپنا بازو چھڑایا تبھی باہر گیٹ پر حارن کی آواز سنائی دی وہ فرحاد کی گاڑی کا حارن تھا حرم گیٹ کی طرف بھاگی اسے لگ رہا تھا جیسے اس نے اپنی زندگی کی بہت پڑی گلتی کر دی تھی یہاں آ کر جیسے ہی وہ گیٹ کی طرف بھاگی جی اندر سے نکلی تھی اس نے حرم کو اپنا ہاتھ چھڑا کر بھاگتے ہوئے دیکھ لیا تھا حرم رکو جی نے آواز لگائی مگر تب تک وہ گیٹ پار کر چکی تھی ریم یہ سب کیا ہے یہ تم کیا کر رہے ہو جی نے رومان سے پوچھا حرم رکو یہ تد تمہارے لیے ہے وہ حرم کے پیچھے جانے لگا تھا جی گرتا زی نے اسے تھام لیا ریم تمہیں کیا ہوا ہے یہ کیسی حرکتیں کر رہے ہو وہ میں حرم وہ بہت زیادہ نشے میں تھا اتنا کہ ٹھیک سے بول بھی نہیں پا رہا تھا زی کو بہت حیرت ہوئی وہ کبھی اتنی ڈرنک نہیں کرتا تھا کہ اپنے ہواس کھو دے اور آج وہ اپنے ہواسوں میں نہیں تھا مطلب کچھ تو گڑ بڑ تھی کس نے کیا ہو گئے یہ سب زی سوچ رہی تھی مگر اس کا دماغ جیسے کام نہیں کر رہا تھا زی نے رومان کو ہوش کھوتے دیکھا تو آنی کو آواز دی مگر اندر میوزک کا شور تھا ویسے بھی لاؤنج پہ کھلنے والا دروازہ کافی دور تھا گارڈز اس نے اب گارڈ کو آواز دی جس نے رومان اور حرم کو لان میں دیکھا تو اپنے کواٹر کی طرف چلا گیا ویسے بھی اسے رومان سے بہت در لگتا تھا کیا پتہ وہ اس پر غصہ کرتا کہ وہ ان دونوں کو کیوں دیکھ رہا تھا زی کی آواز سن کر وہ بھاگتے ہوئے آیا اسے اٹھاؤ زلدی زی نے گارڈ سے کہا دونوں نے مل کر رومان کو اٹھایا اور اسے دوسرے دروازے سے اندر لے دے زی نہیں چاہتی تھی کہ سب رومان کو اس طرح دیکھیں اور فنکشن خراب ہو جائے اسے بیٹ پر لٹانے کے بعد زی نے گارڈ سے کہا وہ آنی کو بلائے جبکہ وہ اس کی جوتے اتار رہی تھی جوب بھی ہوا تھا بہت برا ہوا تھا حرم کیا سوچتی ہوگی ان کے بارے میں زی کو پریشانی ہو رہی تھی اپنے کمرے کی کھڑکی سے لان کا پورا منظر دیکھنے کے بعد آنی کے چہرے پر مکروم اس کراہت پھیل گئی جبکہ انہیں یقین ہو گیا کہ زی اسے کمرے میں لے جا چکی ہوگی وہ کھڑکی سے ہٹ گئی حادی مجھے آپ کا لیپ ٹاپ ملے گا کچھ دیر کے لیے حرم چینج کر کے نماز پڑھنے کے بعد فرہاد کی کمرے میں آئی جو کچھ ریپورٹ سے اپنے سامنے پھیلائے ان کی سٹڈی کر رہا تھا ہاں لے جاؤ فرہاد نے اسے گوھر سے دیکھتے ہوئے کہا وہ ایکچلی میں نے ممہ سے ویڈیو کال پر بات کرنی ہے اس لیے میں اٹس اوکے کیا میں نے وجہ پوچھی فرہاد نے اس کی بات کارٹی نہیں حرم نے نفی میں سر ہلایا تو پھر لے جاؤ اور حرم لیپ ٹاپ اٹھانے کے بعد اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی اس نے دروازہ لاکھ کیا اور بیٹ پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی دس منٹ بعد زیبا بیگم کا چہرہ اسے لیپ ٹاپ کی سکرین پر نظر آیا کیسی ہے ممہ آپ حرم نے پوچھا میں ٹھیک ہوں بیٹا تم سناو ہمیشہ کی طرح محبت بھرا لہجہ تھا زیبا بیگم کا کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد حرم اپنے پوائنٹ پر آئی ممہ اگر میں آپ سے ایک پرسنل سوال کروں تو آپ ناراض تو نہیں ہوں گی نہیں بیٹا میں کیوں ناراض ہوں گی تم بولو ممہ آلم شاہ کون تھے حرم نے کچھ دیر سوچنے کے بعد پوچھا آلم شاہ زیبا بیگم کا چہرہ فک ہوا ان کے چہرے پر کرب پھیل چکا تھا حرم کو لگا جیسے اس نے بہت غلط سوال کر لیا تھا آلم شاہ سالوں بعد یہ نام زیبا بیگم کی زبان پر آیا تھا آلم شاہ میری پہلی محبت تھے پہلی محبت پہلا درد زیبا بیگم نے کہنا شروع کیا کتنا وقت لگ گیا تھا انہیں خود کو کمپوز کرنے میں پھر کہیں جا کر ان میں اتنا حوصلہ پیدا ہوا تھا کہ وہ حرم کو سب کچھ بتا سکیں میں اپنے خاندان کی سب سے زیادہ پڑھی لکھی لڑکی تھی لادلی بھی تھی زد کر کے رومہ چلی آئی پر مجھے پتا نہیں تھا کہ وہاں تلیسم بکھرا پڑا ہے آلم شاہ کے سہر نے مجھے قید کر لیا ہم دونوں کی نفرت محبت میں کب بدلی پتا ہی نہیں چلا حرم آنکھیں پھیلائے سن رہی تھی ایک سال گزر گیا تھا ہمارے محبت کے رشتے کو میرے گھر والوں نے میرا رشتہ ڈھوننا شروع کر دیا تھا آلم شاہ نے کہا کہ وہ مر جائے گا یا مار دے گا مگر وہ مجھے خود سے جدا نہیں کر سکتا میری بھی کچھ ایسی ہی حالت تھی میں نے اپنے گھر بتا دیا میرے بابا نے مجھے اجازت دے دی کہ میں اپنی زندگی اپنی مرجے سے گزار سکتی ہوں پھر ہم نے رومہ میں ہی شادی کر لی بہت خوش تھے ہم بہت ہی زیادہ ہم دونوں نے اپنی منزل پا لی تھی لیکن مجھے پتا نہیں تھا کہ کوئی اور بھی ہے جو آلم شاہ پر مرتا ہے اور وہ تھی آنی کی بیٹی مار تھا وہ آلم شاہ کے لیے پاگل تھی حرم حیرانی سے زیوہ ویگم کی کہانی ان کی زبانی سن رہی تھی ممہ آنی انکل شاہ کی کیا لگتی ہیں حرم نے سوال کیا خون کا تو کوئی رشتہ نہیں ہے لیکن آلم شاہ کی ماں اور آنی ایک دوسرے کی بہت اچھی دوست تھی ان کی وفات کے بعد شاہ کو انہوں نے ہی سنبھالا تھا اوہ اچھا اور اب وہ رومان کو بھی حرم نے سوچا ہماری زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی لیکن آنی سے برداشت نہیں ہوا ان سے مارتا کا پاگلپن دیکھا نہیں جاتا تھا اور پھر انہوں نے اپنی چالیں چلنا شروع کی میں بے خبر تھی ہماری محبت کے ایک گواہ تھے ہم دونے ایک دوسرے کو کتنا چاہتے تھے وہ پروفیسر یوسف جانتے تھے پروفیسر یوسف کون تھے حرم حیران ہوئی ان کا اصلی نام محمد یوسف تھا پھر انہوں نے خود کو ایم جوزف بنا لیا حرم کو حیرت کا جھٹکہ لگا وہ سب جانتے تھے جب وہ یونیورسٹی میں آئے تب وہ بہت یونگ تھے صرف بتیس سال کے تھے شاہ کی ان سے بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی سیبا بیگم کہہ کر خاموش ہو گئی پھر کیا ہوا حرم نے پوچھا پھر آنی اپنی چالوں میں کامیاب ہو گئی میں ہار گئی ہماری محبت ہار گئی سیبا بیگم کے لہجے میں بہت درد تھا کیا ہوا ممہ آپ دونوں میں الہدگی کیوں ہوئی تھی میں آنی کی چالوں کو سمجھنے لگی تھی میں نے ان سے کہا تھا کہ میرا گھر پر باد مت کریں اور انہوں نے مجھے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ میں عالم شاہ کو چھوڑ دوں نہیں تو وہ عالم شاہ کو مجھ سے نفرت کرنے پر مجبور کر دیں گی مجھے اپنی محبت پر بھروسہ تھا مجھے یقین تھا کہ ہماری محبت کبھی نہیں ہارے گی تب ہی رومان ہوا اس میں میری اور شاہ کی جان تھی ہم دونوں اپنی زندگی میں رومان کی آنے کی وجہ سے بہت خوش تھے اور یہی بات آنی اور ان کی بیٹی کو کھٹکتی تھی آنے کی بیٹی مار تھا دن بہ دن بتر ہوتی جا رہی تھی اگر مجھے پہلے پتہ ہوتا کہ وہ شاہ کو اتنا چاہتی ہے تو میں کبھی شاہ سے شادی نہ کرتی پھر کیا ہوا ممہ پھر مجھے اور شاہ کو جس انسان پر انتہا کا بھروسہ تھا وہ شخص ہمیں دھوکہ دے گیا وہ کون تھا وہ پروفیسر جوزف تھے انہوں نے آنے کی باتوں میں آ کر میرا گھر پر بات کروا دیا کیا پروفیسر جوزف مگر کیوں حرم کو شاک لگا میرے اور شاہ کے درمیان آنے کی وجہ سے جھگڑا ہونا شروع ہو گیا تھا میں آنے کی چالوں کو سمجھتی تھی لیکن کچھ کر نہیں سکتی تھی نا میں شاہ کو بتا سکتی تھی کہ آنے کیا کھیل رچا رہی ہیں وہ کبھی میرا بھروسہ نہ کرتے ان کے لیے آنی ماں جیسی تھی چھوٹے موٹے جھگڑے کے بعد میرا اور شاہ ایک دوسرے سے معافی مانگ لیتے تھے اس دن رومان کی برٹھٹے تھی رومان میں سردی پڑ رہی تھی مگر زیادہ نہیں بارش روز ہی ہوتی تھی اچانک آنی نے مجھ سے دشمنی ختم کر دی مجھے لگا وہ بدل گئی ہے مگر نہیں مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ توفان سے پہلے کی خاموشی تھی میں نے رومان کی پہلی سال گرہ کے لیے شاہ کے ساتھ مل کر بہت سی تیاریاں کی تھی شاہ کسی کام سے باہر گئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ وہ شام تک واپس آ جائیں گے سیبہ بیگم اتنا کہہ کر خاموش ہو گئی ان کا درد ان کی آنکھوں سے بھی ظاہر ہو رہا تھا پھر میں ان کا انتظار کر رہی تھی تب مجھے آنی نے کہا کہ شاہ میرا پروفیسر جوزف کے پاس انتظار کر رہے ہیں مجھے حیرت ہوئی آنی نے کہا کہ شاہ نے تمہیں بلایا ہے پروفیسر جوزف نے کچھ تیاریاں کی ہیں وہ سب تمہیں دکھانی ہے تم تیار ہو کر چلی جاؤ میں رومان کو لے آنگی میں پاکل تھی میں نے تصدیق نہیں کی آنی نے مجھے شاہ سے بات ہی نہیں کرنے دی میں تیار ہو کر چلی گئے اور وہی میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی سیبہ بیگم کے چہرے پر کرب کے سائے لہر آئے ان کی آنکھوں میں نمی جم کی میں کس جال میں فنسی تھی یہ مجھے بعد میں احساس ہوا تھا پروفیسر نے بہت اچھا انتظام کیا تھا میں نے آدھے گھنٹے تک شاہ کا انتظار کیا مگر وہ نہیں آیا پروفیسر بیٹھے باتیں کرتے رہے پھر میں انہیں آنی کو کال کی انہوں نے کہا وہ آ رہی ہیں اور شاہ بھی پہنچنے والے ہیں میں پروفیسر کے سامنے والی چیئر پر بیٹھی تھی باہر بارش ہو رہی تھی میرا دل خبرانا شروع ہو گیا تھا مجھے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا اچانک پروفیسر کے موبائل پر بیل ہوئی وہ اٹھ کر میرے قریب آئے سیبہ بیگم کے چہرے پر زردی پھیلی تھی ان کی زندگی کی فلم ان کے سامنے چل رہی تھی جیسے وہ مجھے ڈرنک دینے آئے تھے جسے میں نے لینے سے منع کیا تو جانے کیسے وہ میرے ڈریس پر گر گیا پروفیسر سوری کرتے ہوئے مجھ پر جھکے تب ہی دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور شاہ بگڑے تیوروں کے ساتھ اندر داخل ہوا میں نے دیکھا اس کی آنکھوں میں میرے لئے انتہا کی نفرت اور حکارت تھی شاہ آپ نے اتنی دیر لگا دی میں ان کی طرف بڑھی بلکل ٹھیک وقت پر آیا ہوں وہ گر رائے آنی نہیں آئی ساتھ اور رومان وہ کہاں ہیں میں نے پوچھا لیکن شاہ نے کوئی جواب دینی کی بجائے آگے بڑھ کر میرے موپر تھپڑ مار دیا میں حیران رہ گئی تھی آنی ٹھیک کہتی تھی میں نے ہی ان کی بات کا اعتبار نہیں کیا وہ مجھے کہتی رہی کہ تمہارا پروفیسر سے افیر چھیک استاد کے رتبے کو تم نے مٹی میں ملا دیا شاہ زہر اگل رہا تھا اور میں حیرت سے گنگ بنی سن رہی تھی میں نے تم جیسی لڑکی سے شادی کی اور اتنی اہمیت دی لانت ہے مجھ پر نہیں شاہ تمہیں کچھ غلط فہمی ہوئی ہے ایسا کچھ نہیں ہے مجھے آنی نے بھیجا خبردار جو آنی کا ذکر کیا سب تم کرتی ہو اور الزام ان پر لگا دیتی ہو نہیں میں جھوٹ نہیں بول رہی آپ پروفیسر سے پوچھ لیں پروفیسر بتائیں نہ میں نے پروفیسر کو امید سے دیکھا مگر وہ خاموشی سے نظریں چرا گئے ان کی خاموشی بتا چکی تھی کہ میں آنی کی چال کا شکار ہو چکی ہوں مجھے تم جیسی گھٹیا لڑکی کے ساتھ ایک پل نہیں رہنا میں تمہیں طلاق دیتا ہوں یہ بتاتے ہوئے زیبہ بیگم نے آنکھیں موند لیں میں نے شاہ کے سامنے ہاتھ جوڑے کہ شاہ میں نے کوئی بے وفائی نہیں کی پھر اس نے مجھے دوسری طلاق دی میں اس کے پیروں میں گر گئی اس کے سیوہ میرا تھا ہی کون اس کے لیے میں اپنے ماں باپ کو چھوٹ چکی تھی لیکن وہ مجھے تیسری طلاق دے کر ٹھوکر مارتا پلٹ گیا باہر بادل زور سے گرجتے شاید عرش ہل گیا تھا میں روتی کر لاتی رہی مگر سب کچھ ختم ہو چکا تھا زیبہ بیگم باقیدہ رو دی تھی میں ساری رات گھر کے باہر بارش میں بھیگتی رہی روتی رہی ترپتی رہی اپنے بیٹے کے لیے لیکن آنی نے گیٹ نہیں کھولا شاہ کی محبت تو تب ہی فنا ہو گئی تھی جب اس نے مجھے طلاق دی تھی میں آپا کے پاس آگئی بخش بابا اور آپا نے مجھے بہت عزت سے رکھا میں روز فقیر بن کر ان کے دروازے پر جاتی تھی لیکن آنی نے ایک بار بھی مجھے میرے بچے سے ملنے نہیں دیا میں رات کو روتی تھی ترپتی تھی مجھے رومان کی رونے کی آوازیں آتی تھی مگر آنی کو مجھ پر ترس نہیں آیا پھر میں نے بھی ایک فیصلہ کیا بخش بابا اور آپا نے میری مدد کی اور میں رومہ چھوڑ آئی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرم خود رو پڑی تھی زیبہ بیگم کا ماضی بہت برا تھا میرے گھر والوں نے مجھے کبھی دل سے قبول نہیں کیا پھر میری شادی آزم آگا سے کر دی گئی ہم دونوں کزنز اور بہت اچھے دوست تھے آزم نے بہت کم عمری میں رکھ سار یعنی فرہاد کی ماں سے لف میریج کی تھی جب فرہاد پیدا ہوا وہ دنیا چھوڑ گئی آزم نے بھی اپنی محبت کھو دی اور میں نے بھی ہمیں بہت وقت لگا ایک دوسرے کو اپنانے میں لیکن پھر ہماری جوڑی اتنی مشہور ہوئی کہ لوگ مثال دینے لگے آزم بہت اچھے انسان تھے بائیس سال کی عمر میں وہ ایک بیٹے کے باپ بن گئے تھے جب میری آزم سے شادی ہوئی تب فرہاد دو سال کا تھا وہ بن ماں کا بچہ تھا مجھے میرے رومان کی جھلک فرہاد میں نظر آنے لگی اور میں نے اسے ماں بن کر سمیٹ لیا سجاد تب بڑا تھا وہ چھ سات سال کا سمجھدار بچہ تھا اس نے کبھی مجھے تنگ نہیں کیا دونوں نے ہمیشہ ماں کا درجہ دیا لیکن میری ممتہ رومان کے لئے ترپتی تھی پانچ سال بعد آلیہ پیدا ہوئی تو میں بہت کچھ بھول چکی تھی مگر رومان کو نہیں سیبہ بیگم نے ایک گہرہ ساس لیا حرم کی آنکھیں بھی تر تھی مجھے آج بھی وہ یاد آتا ہے پھر آزم مجھے چھوڑ گئے تو مجھے احساس ہوا کہ اب میں نے اپنی محبت کھو دی شاہ میری پہلی محبت تھا جبکہ آزم میری آخری محبت ہیں میں نے قیامت تک کے لئے خود کو ان کا کر دیا حرم کے چہرے پر مسکراہت پھیلی ضروری تو نہیں پہلی محبت ہی سب کچھ ہو جب خدا ہم سے کچھ لیتا ہے تو بدلے میں بہت کچھ دیتا ہے فرحاد اپنے باپ جیسا ہے آلہ زرف اس کی تربیت میں نے کی ہے اور مجھے اپنے بیٹے پر فخر ہے سیبہ بیگم مسکرائی اور حرم کو احساس ہوا کہ اللہ پاک نے اسے بہت اچھی فیملی کے سپورد کیا تھا جہاں ہر انسان محبت سے گندہ تھا پورے دو گھنٹے بعد وہ فرحاد کا لیپ ٹاپ واپس کرنے آئی تھی آج اس پر بہت بڑا انکشاف ہوا تھا جو اچھا بھی تھا اور برا بھی رومان ماما جیسا ہے نا وہ لیپ ٹاپ رکھ کر پلٹنے لگی تھی جب فرحاد نے کہا حرم کرنٹ کھا کر پلٹی آپ جانتے ہیں حرم نے پوچھا جی فرحاد نے اس بات میں سر ہی لایا کب سے آج ہی پتا چلا فرحاد نے جواب دیا حرم اس کے پاس ہی بیٹھ گئی یہاں رومان آنے کا میرا ایک مقصد ماما کو ان کے بیٹے سے ملوانا تھا اور بہت جلد ہم اسے ماما سے ملوائیں گے کیا تم میرا ساتھ دوگی حرم فرحاد نے پوچھا میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں حرم نے اس کا بڑھا ہوا ہاتھ تھام لیا آپ کو پتہ ہے حادی ریم کی آنکھیں ماما جیسی ہیں حرم نے کہا ہاں اور آلیا جیسی بھی جی آلیا کے نئے نقش آپ سے ملدے ہیں جبکہ اس کی آنکھیں ریم سے وہ آپ جیسی سمائل رکھتی ہے حرم مسکرائی وہ ہم دونوں جیسی ہے میرے جیسی اور رومان جیسی کتنا خوش ہوگی جب اسے پتہ چلے گا کہ اس کا ایک اور بھائی بھی ہے جی بالکل وہ بہت خوش ہوگی حرم بھی مسکرائی اگری صبح یونیورسٹی میں سب سے پہلے حرم کو زی ملی تھی سوری حرم وہ رات ریم کو جانے کیا ہو گیا تھا وہ حرم سے معافی مانگ رہی تھی اس کی ڈرنک میں کسی نے کچھ مکس کر دیا تھا رون کی شرارت تھی شاید مگر وہ ماننے سے انکاری ہے حرم اچھا خاصا رات والا واقعہ بھول گئی تھی کہ زی نے اسے یاد دلا دیا پین کی طبیعت بہت خراب ہوئی اسے بہت وومیٹنگ ہوئی وہ اتنا ہیوی ڈرنک کرنے کا عادی نہیں ہے زی وضاحت دے رہی تھی اٹھ سوکے زی کوئی بات نہیں حرم مسکرائی ویسے بھی جب سے زیبہ بیگم نے اسے سب کچھ بتایا تھا اس کا رومان کے لئے غصہ کم ہو گیا تھا ویسے بھی وہ ہوش میں نہیں تھا حرم لائبریری میں بیٹھی تھی کچھ یاد آریں پر اس نے بیگ سے ڈائری نکالے اور اسے پڑھنا شروع کیا میں بہت تھک چکی ہوں اب سونا چاہتی ہوں ایک گہری نیند آج میرا سب سے ملنے کو دل کر رہا تھا میں سب سے ملی اور سیم وہ تو ہمیشہ میرے ساتھ ہی ہوتے ہیں رات وہ میرے خواب میں آئے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ وہ مجھے بہت جلد لینے آئیں گے اور میں ان کا انتظار کر رہی ہوں بس یہاں تک ہی ڈائری پر لکھا تھا حرم نے صفے پلٹے باقی ڈائری خالی تھی اسے حیرت ہوئی یونیورسٹری سے فوراں بعد نہیں حرم کو شدید غصہ آیا اسے پوچھنا تھا کہ ایش کہاں ہے آگے کیا ہوا اس نے کیوں نہیں لکھا مگر مائک تو وہاں تھا ہی نہیں حرم نے کچھ سوچا اور کالیج کے بعد بخش بابا کو پیلس چلنے کا کہا وہ دوسری بار پیلس آئی تھی وہاں پر پہلے والی ہی اداسی اور خاموشی چھائی ہوئی تھی حرم کچھ سوچتے ہوئے اندر کی طرف پڑھ گئی لاؤنج میں ہی اسے میسیس ویلیم نظر آ گئی تھی اوہ ایش آؤ بیٹا میسیس ویلیم نے اسے دیکھتے ہوئے کہا سوری گلتی سے میسیس ویلیم نے اسے ایش بلایا تھا اور پھر یاد آنے پر معذرت کی اٹھ سوکے میم حرم مسکر آئی کیسی ہو حرم بیٹا اب وہ پوچھ رہی تھی مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے حرم نے الٹا سوال کیا ایش کہاں ہے یہ دیکھیں آگے ڈائری خالی ہے وہ کہاں گئی ہے مائک نے بتایا تھا وہ ناراض ہو کر چلی گئی تھی تم ایش سے ملنا چاہتی ہو میسیس ویلیم نے پوچھا جی حرم نے اس بات میں سر ہی لایا چلو میرے ساتھ میسیس ویلیم کے قدم باہر کی طرف اٹھے جبکہ حرم حیران رہ گئی تھی کہ وہ واقعی ایش سے ملنے چاہ رہی تھی اسے یقین نہیں ہو رہا تھا حرم میسیس ویلیم کے پیچھے ان کی گاڑی تک آئی تھی حرم نے محسوس کیا کہ میسیس ویلیم کے چہرے پر سرد و جامت تاثرات تھے ڈرائیور نے گاڑی کا دروازہ کھولا میں خود ڈرائیونگ کروں گی تم آج رہنے دو میسیس ویلیم نے ڈرائیور کو منع کیا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گئی حرم بھی ان کے ساتھ آگے بیٹھ چکی تھی میسیس ویلیم نے اس کے بیٹھنے کے بعد گاڑی آگے بڑھا دی تھوڑی دیر بعد گاڑی ایک سنسان جگہ پر رکھی تھی حرم نے ونڈ سکرین سے دیکھا تو سامنے ایک بڑا سا پرانا لکڑی کا گیٹ لگا تھا گاڑی میں گہری خاموشی چھائی تھی ابھی حرم اس جگہ کے بارے میں سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک اس کے موبائل پر بیل ہوئی وہ موبائل کے بجرے پر اچھل پڑی موبائل دیکھا تو ہادی کارلنگ جگ مگا رہا تھا حرم کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا اس نے کارل رسیف کر کے فون کان سے لگایا ہیلو حرم کہاں ہو تم اس وقت فرحاد نے پوچھا وہ میں حرم سے کوئی جواب نہیں بن پایا وہ جب کسی انجان جگہ پر جاتی تھی اسے فرحاد کا فون آ جاتا تھا اور وہ ڈر جاتی تھی وہ اکثر سوچتی تھی کہ ہادی کو کیسے پتا چل جاتا ہے میں اس وقت کسی انجان جگہ پر ہوں ہاں بتاؤ نہ کہاں ہو وہ جان تو چکا تھا کہ وہ کہاں ہے وہ میسس ویلیم کے ساتھ آئی ہوں ایش سے ملنے حرم نے جواب دیا لیکن آپ کو کیسے وہ میں تمہیں کالیج سے پک کرنے آیا تھا تو پتا چلا کہ تم اس وقت یہاں پر نہیں ہو تو فون کر کے پوچھ لیا میں کچھ دیر تک گھر آ جاؤں گی اب گھر چلے جائیں تم ایش سے مل لو جب فادق ہو جاؤ تو مجھے کال کر دینا میں لینے آ جاؤں گا فرحاد نے کہا لیکن حادی بخش بابا حرم نے کچھ کہنا چاہا وہ میں نے انہیں واپس بھلا لیا ہے میں خود تمہیں لینے آوں گا فرحاد نے جواب دیا ٹھیک ہے حرم نے فون بند کیا تمہارے ہسپن بہت کیرنگ ہے میسس ویلیم نے کہا جی وہ تو ہیں حرم مسکرا دی وہ دونوں گاڑی سے نیچے اتریں میسس ویلیم گیٹ کی طرف بڑھیں حرم نے بھی ان کی پیاروی کی گیٹ کھولنے کے بعد میسس ویلیم اندر داخل ہوئی حرم نے بھی خوشی خوشی ان کے پیچھے اندر قدم بڑھایا لیکن جیسے ہی اس کی نظر اندر کی طرف اٹھی اسے جیسے کرنٹ لگا وہ ایک جھٹکے سے باہر نکل آئی اس کے چہرے سے خوف واضح تھا میسس ویلیم نے چونک کر اسے دیکھا یہ آپ مجھے کہاں لے آئی ہیں حرم نے مشکل سے پوچھا اسے اب سمجھ میں آیا کہ یہ جگہ اتنی سنسان کیوں ہیں آخر یہ سب میں نے کیا کیسے وہ چیخ رہا تھا میں نے اتنا گھٹیا کام کیا وہ کمرے کی چیزوں کو اٹھا اٹھا کر پٹک رہا تھا ریلیکس ریم تم نے وہ سب جان بجھ کر نہیں کیا تھا زی نے اسے سنبھالنے کی کوشش کی دور رہو مجھ سے جاؤ یہاں سے مجھے اس وقت کسی سے بات نہیں کرنی وہ دہارا جس کام کو وہ اچھے اور سپیشل طریقے سے کرنا چاہتا تھا وہ اس نے اپنے نشے میں کتنا بگار دیا تھا زی نے اسے بتایا تھا کہ اس نے رات کو حرم کے ساتھ بتتمیزی کی تھی جس نے بھی میری ڈرنک میں گڑھڑ کی میں اسے چھوڑوں گا نہیں رومان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ سب کچھ تحس نہس کر دے رومان تم نے کچھ غلط نہیں کیا اور نہ تمہاری ڈرنک میں کسی نے کچھ ملایا تھا آنی نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا نہیں آنی ریم کی طبیعت کامن ڈرنک سے کبھی اس طرح خراب نہیں ہوئی وہ ڈرنک کرتا رہتا ہے پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا زی نے تشویش سے کہا ڈرنک اس کے دماغ کو چڑ گئی تھی اور اس لڑکی کو دیکھنے کے بعد اسے ہوش نہیں رہا آنی نے کہا جبکہ رومان کچھ کہے بنا غصے سے بھرا باہر نکل گیا جانے وہ کہاں جانے والا تھا ہم بالکل ٹھیک جگہ پر آئے ہیں میسیس ویلیم کہتی آگے بڑھ گئی جبکہ حرم تو حیرت سے گنگ تھی وہ ایک قبرستان تھا حرم کی چھٹی حیث اسے کچھ غلط ہونے کا اشارہ دے رہی تھی میسیس ویلیم ہمیں قبرستان میں آنے کی اجازت نہیں ہے حرم نے زور سے کہا ایش تمہیں صرف یہیں مل سکتی ہے پہلی اور آخری بار مل لو اسے تو بارہ مت آنا میسیس ویلیم نے روکے بغیر جواب دیا تو حرم نے اپنی شال کو اچھی طرح سے خود پر لپیٹا اور درتے درتے قبرستان میں قدم رکھے وہ میسیس ویلیم کے پیچھے چل رہی تھی کچھ دور جانے کے بعد وہ ایک قبر کے پاس رکی اور پھر اس قبر کو دیکھنے لگی ان کی آنکھیں نم تھی چہرے پر گہری عذیت پھیلی تھی حرم نے ان کے پاس پہنچنے کے بعد قبر پر لکھا ہوا نام پڑھا تو اس کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا نورو الائش بنت میسٹر ویلیم حرم کو لگا جیسے اس کی سانسے اس کے گلے میں آٹک گئی ہو میسیس ویلیم یہ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن اس سے پہلے ہی میسیس ویلیم پھوٹ پھوٹ کر رو دیں وہ ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ گئی میسیس ویلیم نیچے بیٹھ گئی عیش کو لگ رہا تھا کہ اس کا دل بند ہو رہا ہے عیش مر چکی ہے وہ تین سال پہلے ہمیں چھوڑ کر چلی گئی وہ سیم کے پاس چلی گئی میسیس ویلیم روتے ہوئے کہہ رہی تھی جبکہ حرم کے پاس تو جیسے الفاظ ہی نہیں تھے وہ یکٹو کس مٹی کے ڈھیر کو دیکھ رہی تھی جو اتنا کچھ کرنے اور سہنے کے بعد یہاں آج چھپی تھی عیش حرم نے ہلکا سا بکارا چانے تم ہمیں محسوس کر سکتی ہو یا نہیں سن سکتی ہو یا نہیں لیکن میں اتنا کہوں گی کہ مجھے تم سے جڑ کر فخر سے محسوس ہوتا ہے تم سب سے الگ تھی انفیکٹ ہو تمہارا اثر تمہارے نشان جیسے پورے روما پر چھائے ہیں میں تمہاری کمی تو پوری نہیں کر سکتی اور نہ ہی تم جیسی بن سکتی ہوں مگر میں کوشش کروں گی کہ نورول ایش جیسی بن کر جیوں تاکہ سب ایش کو یاد رکھیں ویسے بھی تمہیں کوئی نہیں بھول سکتا حرم کی آنکھ سے ایک آنسو ٹپکا اور ایش کی قبر کو سہراب کر گیا مسس ویلیم نے آگے بڑھ کر حرم کی پیشانی پر پیار کیا تمہیں ہم سب کی کتنی فکر تھی نا ایش اس لئے اپنے جیسی کو ہم سب کے درمیان بلا لیا حرم کو دیکھ کر مجھے ایسے لگتا ہے جیسے تم میرے سامنے کھڑی ہو مسس ویلیم ایش سے مخاطب تھی تم ہمیشہ زندہ رہو گی میری بچی لوگوں کے دنوں میں ذہنوں میں اور حرم کے روپ میں مسس ویلیم ایک بار پھر پھوٹ پھوٹ کر رو دی بائیس سال کی تھی وہ جب یہ دنیا چھوڑ گئی تھی وہ اس کے مرنے کی عمر نہیں تھی مسس ویلیم کا دکھ حرم ہر کس ختم نہیں کر سکتی تھی انہوں نے اپنی اکلوتی جوان بیٹی کو کھویا تھا ایک ماں کا دکھ وہ چاہ کر بھی سمجھ نہیں سکتی تھی مسس ویلیم حرم نے انہیں بکارا کیا مجھ میں آپ کو عیش نظر نہیں آتی حرم نے بھرائی آواز سے پوچھا مسس ویلیم نے چونک کر اسے دیکھا کیا تم میری عیش بنو گی میں نے بہت دعائیں کی ہیں تب ہی شاید گارڈ کو مجھ پر ترس آگیا اور اس نے عیش کو مجھے واپس لوٹا دیا کیا آپ کو نہیں لگتا کہ میں آپ کی عیش ہوں حرم نے مسکرا کر پوچھا ہاں میری بچی تو میری عیش ہی ہو مسس ویلیم نے اسے گلے لگایا جب سمان عیش کی زندگی میں آیا تھا وہ بیس سال کی تھی نا تو آپ درمیان کے سالوں کو نکال دیں میں بیس سال کی ہوں اور میں آپ کے سامنے کھڑی ہوں آپ بھول جائیں کہ کوئی سمان عیش کی زندگی میں آیا بھی تھا واپس لوٹ جاتے ہیں چار پانچ سال پیچھے حرم نے نم آنکھوں سے مسکرا کر کہا اور میسیس ویلیم بھی اس بات میں سر ہی لا گئی ان کی آنکھوں میں حرم کے لیے عیش جیسا ہی پیار تھا وہ دونوں قبرستان سے باہر کھڑی تھی جب وہاں فرہاد کی گاڑی آ کر رکھی کافی شام ہو چکی تھی فرہاد گاڑی سے اتر کر نیچے ان کی طرف بڑھا مام یہ حادی ہیں حرم نے میسیس ویلیم سے فرہاد کا تعرف کروایا وہ بالکل عیش کی طرح بول رہی تھی ماں بھی ایک ماں نہیں تھی جو اب اسے مل گئی تھی قدرت کے کھیل بھی عجیب ہوتے ہیں اسے تین تین ماں کا پیار دے دیا تھا کیونکہ وہ ماں کا رتبہ جانتی تھی شاید اس لیے ہیلاو میسیس ویلیم فرہاد نے مسکرا کر کہا گارڈ بلیس یو مائی چائلڈ میسیس ویلیم بھی مسکرائیں چلے حرم فرہاد نے حرم سے کہا ہاں جاؤ میری بچی میسیس ویلیم نے حرم کو گلے لگاتے ہوئے کہا وہ دونوں گاڑی کی طرف بڑھ گئے مسٹر حادی اچانک میسیس ویلیم نے پکارا جی وہ دونوں پلٹے میری بیٹی کا خیال رکھنا میسیس ویلیم نے مسکرا کر کہا ٹونٹ وری میسیس ویلیم آپ کی عیش میرے پاس سیف ہے وہ بھی مسکرا دیا پھر وہ دونوں اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئے اور میسیس ویلیم اپنی گاڑی کی طرف فرہاد خاموشی سے گاڑی ڈرائیونگ کر رہا تھا حرم بلکل خاموش بیٹھی تھی فرہاد ایک ذہین انسان تھا وہ سمجھ گیا تھا کہ قبرستان وہ کس سے ملنے گئی تھی کچھ دیر بعد وہ گھر پہنچ چکے تھے حرم خاموشی سے اندر کی طرف بڑھ گئی فرہاد بھی اس کے پیچھے آیا تھا وہ اپنے کمرے میں جا چکی تھی حرم تم ٹھیک ہو وہ اس کے کمرے میں داخل ہوتے پوچھ رہا تھا حرم کی گیر معمولی خاموشی اسے کچھ غلط ہونے کا احساس دلا رہی تھی تب ہی حرم ایک طرف سے سامنے آئی فرہاد سے لپٹ گئی وہ خود پر کنٹرول کرتے کرتے تھک چکی تھی وہ میسز ویلیم کے سامنے روئی نہیں تھی لیکن اب وہ اپنے آسو ضبط نہیں کر پائی کیا ہوا حرم فرہاد بوکھلا گیا تھا وہ حادی وہ عیش وہ فرہاد اس کی بات سمجھ چکا تھا مگر اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میں ایک بار مر چکی ہوں میں نے عیش کی تکلیف کو محسوس کیا ہے حادی میرا دل پھڑتا ہے اس کے بارے میں سوچ سوچ کر چپ کرو حرم تمہارے اس کے لئے رونے سے اسے تکلیف ہوگی یہاں بیٹھو وہ اسے بیٹھ کے قریب لائیا نہ تمہارے رونے سے وہ واپس آئے گی بس یہ سمجھ لو خدا نے تمہیں عیش کے روپ میں واپس بھیج دیا ہے وہ اسے سمجھا رہا تھا اس نے سیم کے بینا اتنے دن گزارے تھے حادی وہ کتنا تڑپی تھی آپ اندازہ نہیں لگا سکتے جانتا ہوں اب تم اس کے جیسی بہادر بنو ٹھیک ہے فرہاد نے اسے تلقین کی میں اپنی پوری کوشش کروں گی حرم نے اس بات میں سر ہلا کر کہا تھا اور فرہاد مسکرا دیا وہ گراؤنڈ میں تیز تیز بھاگ رہا تھا فربال کو ٹھوکروں سے اڑاتے ہوئے وہ نہ جانے کس چیز پر اس کا غصہ ہتا رہا تھا سفید ٹی شیٹ پسینے میں بھیک چکی تھی ہے ریم وٹ ہیپنڈ رون اس کے پیچھے بھاگا جبکہ وہ اس کی بات نظر انداز کر گیا تھا لیسن ریم فارگیٹ ڈیٹ رون اسے کہہ رہا تھا کہ وہ کل والا واقعہ بھول جائے مگر رومان تو کسی کی سن ہی نہیں رہا تھا ان کا فٹبال میچ تھا کچھ دن بعد سبینزا یونیورسٹی کے سٹورنٹس سے اس لئے وہ لوگ زیادہ تر پریکٹس میں بیزی رہتے تھے رومان کی بھاگ بھاگ کر سانس پھول چکی تھی رون جانتا تھا جب وہ تھک جائے گا تب ہی رکے گا شاید اس پر جنون سوار تھا مینٹل رون اسے دیکھ کر بڑھ بڑھایا اتنی چھوٹی سی بات کو لے کر بیٹھا ہے رومان نے زور سے فٹبال کو ایک کیک ماری تھی وہ سیدھا جا کر نیٹ سے ٹکرایا وہ واقعی تھک چکا تھا وہ خود کو نارمل کرنے کی کوشش کر رہا تھا ریلیکس ہوتا رہتا ہے رون دوسرا فٹبال لیا اس کی طرف پڑھا وہ رومان سے کچھ فاصلے پر تھا رومان نے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو پکڑ رکھا تھا سر میں درد ہے رون نے پوچھا ہم رومان نے اس بات میں سر ہلایا رون کی رگے شرارت پھڑکی اور اس نے فٹبال کو زور سے رومان کے سر پر دے مارا اس کا نشانہ پکا تھا رومان لڑکھڑا کر پیچھے ہوا اس کا دماغ ہل گیا تھا اب تمہارے دماغ ٹھیک ہو جائے گا رون کہکہ لگاتا وہاں سے سپیڈ پکڑ چکا تھا رون تم انتہائی کمینے انسان ہو رومان جو اس سے بھلائی کی امید کر رہا تھا فٹبال کھانے کے بعد اس کا دماغ ہی اُلٹ گیا تمہیں چھوڑوں گا نہیں وہ اس کے پیچھے بھاگا تھا یونیورسٹی کے پورے گراؤنڈ میں ان کے چلانے کی آوازیں تیر تک بھرتی رہیں اگلے دن یونیورسٹی میں عرش نہیں آئی تھی حرم کو واسے نے بتایا تھا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس لیے وہ نہیں آئی حرم کو تشویش ہو رہی تھی عرش بلا وجہ چھٹی نہیں کرتی تھی اس کا مطلب واقعی اس کی طبیعت کافی خراب تھی وہ چھٹی کے بعد اس سے ملنے کا ارادہ کرتے ہوئے کیفے کی طرف بڑھ گئی جہاں بیلا اس کا انتظار کر رہی تھی ہرم نے چونک کر اسے دیکھا اس رات والا واقعہ ہرم کے ذہن میں گھوم گیا وہ شرمندہ سا کہہ رہا تھا اٹھ سوکے مسٹر شاہ ہرم کہہ کر رکی نہیں تھی اسے رومان کے ساتھ بات کرنا یا کھڑا ہونا عجیب لگتا تھا ابھی بھی وہاں موجود سبھی سٹوڈنٹس کی نظریں ان دونوں پر جمعی تھی ویٹ مجھے کچھ اور بھی کہنا ہے رومان نے اسے پکارا جی کہیے ہرم نے بیزار سے لہجے میں کہا اس دن میں نے جو بھی کہا وہ نشے میں کہا تھا لیکن میں اپنے پورو خوش و حواس پر کچھ کہنا چاہتا ہوں سٹوڈنٹس دم سادے اسے سن رہے تھے میں تمہیں بہت پسند کرتا ہوں پوری یونیورسٹری گواہ ہے میں نے آج تک کوئی گرل فرینڈ نہیں بنائی ویل میری بہت سی فرینڈز ہیں کیا تم میری گرل فرینڈ بنو گی وہ امید بھری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا حرم کا تضحیق کی وجہ سے چہرہ سرخ ہو گیا واو کول اکسل سٹوڈنٹس کا شور سنائی دیا یہ کیا بکواس ہے مسٹر شاہ حرم کو گصہ آیا ایم سیریس وہ مسکر آیا آپ نے یہ سوچا بھی کیسے کہ میں آپ جیسے انسان سے فرینڈشپ کروں گی کیوں کیا کمی ہے مجھ میں وہ تھوڑا گھبر آیا اسے اندازہ نہیں تھا کہ حرم کو اتنا گصہ آئے گا اسے لگ رہا تھا وہ سبھی سٹوڈنٹس کے سامنے اسے جی ایف بننے کو کہے گا تو اسے خوشی ہوگی کبھی خود پر نظر ڈالی ہے آپ نے کیا مذہب ہے آپ کا رومان کا چہرہ سرخ ہوا اس میں مذہب کہاں سے آ گیا جی بتائیں کیا مذہب ہے آپ کا حرام حلال کا فرق تک تو آپ کو پتا نہیں وہ نہ جانے بعد کو کہاں لے جا رہی تھی جب سے اسے پتا چلا تھا کہ رومان زیبہ ممہ کا بیٹا ہے اسے رومان اور اس کی تربیت پر غصہ آتا تھا میرے مذہب کا میری زندگی سے کیا تعلق تعلق ہے مسٹر شاہ آپ زی کے ساتھ جرچ جا سکتے ہیں بیلا کے ساتھ اس کے بھگوان کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں مگر اللہ پاک کا نام کبھی زبان پر نہیں آیا آپ کے حرم سج کہہ رہی تھی جبکہ رومان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا بیلا بھی تو مسلم نہیں تمہاری اس سے بھی تو فرینڈشپ ہے نا پھر مجھ سے کیا پرابلم ہے وہ پوچھ رہا تھا پرابلم ہے مسٹر شاہ بیلا مسلم نہیں ہے آپ کی رگوں میں مسلمانوں کا خون ہے آپ کے پیرنٹس مسلم تھے بیلا تو مسلم ہے ہی نہیں یہ الگ بات ہے جبکہ آپ مسلم ہو کر بھی مسلم نہیں اس بارے میں آپ کچھ کہنا پسند کریں گے شراب آپ پیتے ہیں حلال حرام آپ کھاتے ہیں میں آپ جیسے انسان سے دوستی کروں گی آپ نے سوچا بھی کیسے حرم غصے سے لال پیلی ہو چکی تھی سبھی سٹوڈنٹس اس کی باتیں سن رہے تھے زیب بھی کچھ دیر پہلے کیفے آئی تھی وہ بھی حرم کی باتیں سن رہی تھی مجھے آپ سے شدید نفرت ہے مسٹر رومان شاہ جانتے ہیں کیوں کیوں رومان کے لبوں سے فسلا کیونکہ آپ کو اسلام سے نفرت ہے جیسے اسلام سے نفرت ہے مجھے اس سے نفرت ہے سمجھ آئی وہ کہتی ہوئی کیفے سے باہر نکل گئی جبکہ کیفے میں موجود باقی سٹوڈنٹس سن رہے گئے تھے مجھے آئی تھی